سوالوں سے پہنے ہیں نبی علیہ السلام سے حضور بڑا خوش ہوئے ارکا کہ اس طرح کی عورتوں کی نمائندہ آج پہ میرے سامنے نہیں آئی اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ آپ مردوں کو ظاہرہ کرتے ہیں دین سکھاتے ہیں ہمارے لئے بھی کوئی دین مخصوص کریں کہ اس نے صرف عورتوں کی باری ہو اور آپ ہمیں سکھائیں تو رسول اللہ نے اس بات کو منظور کیا اور ان کی بات پر کہا کہ آپ دیتماعہ اگم کر لیا کریں دین مکڑ کر لیا ہفتے میں کہ نبی علیہ السلام سے ان سے خطاب کرتے ہیں یقین جانے یہ بدقسمتی ہے بنی آدمی کی کفر کے ازمانہ میں بھی یہی چاب دیئے کہ بچیوں کو لوگ منحوص سمجھے اب بھی یہ کفر ختم نہیں گئے کہ بچی کا غوثی کوئی مبارک نہیں گیتا کوئی نیسائی تکریم نہیں کرتا غم ٹھا جاتا گھر پر کہ بچی کیوں ہاں کچھ حالات دیئے ایسے ہیں کہ ماں باپی بیچارے دیکھنا ہے کہ یہ کیا مصیبہ بیچاری لے کر آئی جب میں دیکھتا ہوں کہ بچیاں قابل ہیں ہر لحاظ سے ٹھیک ہے مگر بے قدری ہو گئی رشتوں کے لیے دنیا دھکے کارے سالہ کے بکر تھا کہ لوگوں کی جوٹیاں ٹوٹ جاتی تھی غریبوں کی بچی کا رشتہ مانگ مگر ایسا برا وقت آ گیا کہ بچیاں بیچاری جانا بیٹھی ہیں ان کی ماہیں آتی ہیں کہ مولانا کو پڑھنے کے لیے بتایا تو پتہ چلتا ہے کہ کفر ابھی بھی ختم نہیں ہے لوگوں نے اس صنف کی وہ عزت نہیں کی جو دین بتاتا تھا کہ عورت بے قدر سے ہے آپ بیکھیں اللہ کے رسول قربان دیں آپ پر آپ نے کہا یا ماہ ہوگی جب کسی نے پوچھا کہ میں کس سے نیک سرور کروں فرمایا اپنی ماہ سے پھر پوچھا فرمایا ماہ سے پھر ماہ سے چوتھ ہی مقبع کہا اپنے باپ کے اور ساتھ یہ کہا کہ جنت تخت اکلام اللہ ماہ ماہیں جو ہیں ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ کے لیے نہیں کہا ماہ کے لیے کہا کہ ماہ تیری جو ہے نا ایک صحابی یمن سے آئے کہ میں جہاد پر جناتا تھا فرمایا ماہ ہے کہنے لگے ہیں نا تو فرمایا اللہ ماہ دا ماہ کے ساتھ کی مرضہ اس کی خدمت کر جہاد میں تجھے کیا ملے گا جنت اس کے قدموں کے پاس ہے اور اگر بیری ہے لوگوں نے کہا یہ پاؤں کی جوسی ہے بدبخت ہو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے فیصلہ کیا ہوگا تمہارے نیک و باددانے کی خیر و کم خیر و کم دیان تم میں سے سب سے بہتر مسلمان وہ گنے جائیں گے جن کا سب سے اچھا سر ہو کہ اپنی بیوی سے ہوگا جس کو اللہ کے نام پر تم نے قبول کیا عالم نے خطبہ پر آ پانچ مرتبہ ایتیں آئیں کہ اللہ سے ڈرنا اور تم نے کہا ہاں میں اس کو قبول کر رہا اللہ کی امانتی جو تم نے افسور کی ورنہ باپ اپنی بیٹی کسی کے حوالے کرتا نظر ہی کرے کوئی ساروڑا دیتے ہیں مجلس نے کہتا کہ میں نے بٹی دی حضور فرما انہاں ناوان اندہ کم ظالموں یہ تمہارے پاس بیچاری کیا دی ہوگئی اور تم نے ظلم کرنے شروع کر دی حالانکہ سب سے بہتر وہ ہوں گے جن کا شروع اپنی بیویوں سے اچھا ہوگی اور اگر وہ بین ہے تو ورمایہ جس کی تین بینیں ہوئیں اس نے برا نہ منایا ان کے ساتھ نیک سروع کیا ان کی شادیاں کی تو وہ اس کے لئے دوزق سے پردہ ہو جائے بچا لیں گے اس کو لوگوں نے پوچھا کر دو ہی ہیں فرمایا ہاں دو کا بھی یہ حال ہے بیٹیوں کا فرمایا حضرت عمر ملعیشہ سکر بیٹھی ہوئی تھی امی آئی ایک دو بچیاں تھی اس کے ساتھ بیچاری کے بیوہ تھی تو امیہ نے اس وقت خجوریں تین تھی اس عورت کو دی انہوں نے ایک ایک بچی کو دے دی ایک رہ گئی مگر وہ بچیاں پھر بھی دیکھ رہی تھی اس نے وہ بھی خود نہیں کھائی دو ٹکڑے کر کے بچیوں کو دے دی تو جب یہ بہاتم المومن رسول اللہ سے کہی کہ میں نے حدید بات دیکھی کہ ماں نے نہیں کھایا وہ اپنا حصہ بھی ان کو دے دیا حضور نے فرمایا اس عورت میں ایسا کر کے اپنے لئے جنت واجب کرتی جنت اس کے لئے پخش نہ ہو گئی بچیوں کی یہ حصہ تھی تو ہر حیثیت میں ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے بیلی ہے اللہ کے دین نے قدر بڑھائی کہ جو عزت ان کی ہے وہ مردوں کی بھی نہیں مگر اسلام نہ آیا نام دیتے ہیں لوگ اسلام کا اور یہی ہے کہ دیندار گروہ میں بھی لوگ نہ ظلم کر بچیوں کے ساتھ وہ سبوک نہیں کرتے جو ہونا چاہیے حالانکہ اللہ کے رسول نے جو قدر ان کی بڑھائی نام دفتر اس کے پر کسی کی نہیں بڑھائی مردوں کو وہ امیت نہیں دی جو بچیوں کو دی اور علماء اقبال اسی کے لیے فرماتے ہیں سیرت فرزان راہ دم آپ تم میرے سامنے بیٹھے ہو مرد کیا بچے سواریں گے خوش نہیں سکولوں کالزوں میں کیا پڑھائیں گے ان کو آپ کی گود میں وہ دودھ پیتے ہیں آپ اس کو سینے سے لگاتی ہیں آپ اس کے کان میں اللہ کا نام دالتی ہیں اس لیے فرماتے ہیں سیرت فرزان راہ دم بچوں کا کریکٹر تو وہی بنے گا جو ماہیں بنائیں گے برا بنا دیں گے بزماش ہو جائے گا ولی بنانا چاہیں گے حسین ہو جائے گا یہ لیے علماء اقبال نے آپ سے بچی یہ کہا بطولے باشو پہ ناشاؤزی کہ یہ زمانہ ترقی کے نام پر تمہیں بے حیاء بنانا چاہتا ہے ترقی آجو میدان میں بے پردہ ہو جائے نہیں اس زمانے کی نگاہوں سے چھپ جا اور فاتمہ بندہ کیوں کہ پھر تیری گود میں شاید حسین پہ بھاو بطولے باشو پہ ناشاؤزی حسین حسین جیسے بچے پھیر آئیں گے اگر تمہاں بنیں تو یقیناً جو کام آپ کا نہ کسی عالم کا نہ کسی لیڈر کا آپ نے جو بچوں کو بنا دینا میں صرف ایک بات ختم کرسکت بات نہیں ہے موضوع بہت ایسا ہے کہ بیان کیا جب ایک بیوہ عورت تھی بڑا اس نے پیار سے شخص سے بچہ پھا لوگوں کے گھروں میں محنت کر کے بیچاری نے پھلا وہ سلطان محمود حضرمی کی فوج میں ہندوستان میں مجاہد بن کر آیا یہاں شہید ہو گیا جب لوگ واپس گئے تو ماں نے ان سے پوچھا کہ میرا بچہ انہوں نے کہا وہ شہید ہو گیا وہ خوش ہوئی مگر انہوں نے پوچھا میرا بچہ کس حال میں شہید ہوا میدان میں ڈٹا رہا یا بگوڑا ہو گیا تو غلط اطلاع دیدی انہوں نے کہ نہیں وہ بھاگ گیا تھا میدان سے پیچھے سے پیر لگے اور مر گیا تو ماں بہت روئی اس نے کہا اس نے میرا دوز حرام کر دی سینہ تام کر کھڑا رہتا ہے بھاگا کیوں تو یہ بات سلطان محمود حضرمی تک پہنچی تو انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ نہیں وہ اس میدان میں جمارا اور سینہ پر تیر کھا کہ ماں نے سجدہ شکر کیا سجدہ میں گر گئی کہ میری دیوہ کی لاج رکھ لی اس نے دین کے لیے دٹھ کر مرا تو آپ کی جو قدرنا یقین دانے میں بیان ہی نہیں کر سکتا ماں کیا اور بہنیں بیسیں بلکہ یقین سے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ بزار دیندار مذہرات ہیں نوازیں پڑھتے ہیں داڑیاں ان کے گھروں میں جو بچیوں کی مٹی پلیز ہوتی میں نے تجربہ کیا کہ یہ بس ظاہری طور پر نیک بنے ہوئے انہیں کوئی پتا نہیں کہ کسی کی بچی جو کسی بڑی ہے اس کا خدا کو حساب دینا میرے سامنے آپ جانتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب دنیا چھوڑ رہے آپ نے پورے حرب میں احران کر دیا کہ میری آخری زیارت سے اگلے سال مجھے نہیں دیکھو گئے حج پر دنیا آگئی بچوں تک کوئی لوگ ساتھ لے ہیں میدان ارفاد تھا حضور اپنی ناکہ پر سوار سے قرآن اثر رہا تھا حضور حجت الوضاء کا خطوہ دے رہا تھا اس وقت ہی حضور کو آپ یاد آئیں بچیاں یاد آئیں امت کی حضور کی دیٹھی ہیں آپ آپ نے اس وقت کہا اتنا کو اللہ کے لئے امتیوں میں جا رہا ہوں دنیا سے میرے خدا سے ڈرنا عورتوں کے بارے عورتوں کے بارے میں اللہ سے بہت ڈرنا تم جب قبول کہتے ہو عالم نہیں دے رہا ہوتا اللہ ہاتھ پکڑا رہا ہوتا اور تم اللہ کی امانت دے رہے ہوتے ہو اس لئے اللہ ایک دن تم سے پوچھے گا حضور کہہ کے گئے اب امت اگر اس پر عمل نہیں کرتی تو یہ امت کی بدبختی ہے ورنہ آپ کی صحیح قدر ہو جائے اور ماں کو ہم یہ دیتے ہیں کہ ماں پڑھ جائیں دیندار ہو جائیں بچوں کو تیار کریں جو آپ دین کا کام کر سکتی کوئی بندہ نہیں کرتی مگر ادھر سوچو ظلم کرتے ہیں نوکرانیاں سمجھتے ہیں کام لینا چاہتے ہیں کام کر رہے ہیں اس کے زبا کوئی دندہ نہیں تو میری یہ چند بات چاہتے ہیں دلی دکھ کے ساتھ میں نے کہیں کہ بٹیوں ماں بیٹیوں بہنوں کی عزت کرنی چاہیے اور انہیں دین سکھانا چاہیے تاکہ بچوں کی تربیت کریں اور ایک بچہ بھی ان کی گوھر سے محمد نکلایا ان کی بھی آگ پر زمڑ گئی اسلام کب جڑا پار ہو گیا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين خوش رکھے اللہ آپ کو اچھا نصیبہ کرے حرمائے بھئی محترم ہمیں پہلا سوال جو موصول ہوا ہے کیا موجودہ حالات میں ہم پردہ کی آئیڈیل پابندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے دین کی خدمت کر سکتی ہیں اور ہمارے دین کی خدمت کے کیا میدان ہے اسٹوشن کیا ہوگی اور خواتین کے دین کے میدان میں کیا کرنے کے کام پردہ کبھی بھی میری بہنوں اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہیں پردہ ہوتے ہوئے اور انتہائی پردہ میں رہتی ہوئی بھی لوگوں بیدیوں نے دین کی خدمتیں کی آپ حیران ہوں گی کہ ہمارے بڑے بڑے جو حدیث کے اور فقہ کے اور تفسیر کے عالم ہیں ان کے جو شیخ ہیں استاد ان میں عورتوں کے نام دی عورتیں ہوتی تھی بردے میں وزرس دیتی تھی اور بڑے بڑے علماء ان سے دین پر رہے ہوتے تھے اور ان کی سندوں میں ذکر آیا کہ ابن حجر کی یہ شیخہ ہے فلان عالم کی شیخہ دین نے کوئی اس میں رکاور نہ ڈالی سب کام عورتوں نے کی دین کی خدمت کی پر آیا بڑے بڑے عالموں کی وہ نا استاد ہے اور کئی بچیوں کے نام پر ان کے والدوں نے کتابیں لکھی کہ میری بچی اتنی بڑی عالماء کہ میں اس کے نام پر یہ کتاب مانون کرتا ہوں ہمیشہ کے لئے یاد رہے کہ باپ نے اس بیٹی کے لئے کتاب لکھتا آپ کو دین کسی سے ایسے روکتا نہیں باقی پردے کے بارے میں نے بیان کی اب لوگوں نے پردہ بھی تماشاں بنا دیا ایسا بنا دیا جسے جینہ حرام ہو گیا پردہ بھی سمجھنا چاہیے نا کہ دین کیا ہے اب گھروں میں ہیں وہاں بھی بچاری مون چھپائے ہوئے گھروں میں دی جینہ حرام ہو گیا کہ وہ مو اور ہاتھ ننگے نہیں کرسکے حالانکہ آپ سورہ نور پڑھے صاف آتا ہے کہ گھر میں جو آدمی آئے وہ اجازت لے بلا اجازت نہ آئے اور اجازت دینے والا سوچتے ہیں کہ یہ سکابل ہے اس کا کریکٹر ایسا ہے کہ میں اپنی سب سے قیمتی دولت بچین اور بیٹین ہیں اس کے سامنے کروں اگر وہ ذرا بھی برا ہے نہ بے شک بھائی ہے درائنگ روم میں بٹھاؤں گھر میں نہ آنے دوست کو اور اگر تم گھر میں آنے کی اجازت دیتا ہے پورے رکوب پڑھے وہاں اللہ کہتا ہے کہ مو اور ہاتھ ننگے ہوں گے پھر نہیں بچینوں کو تکلیجلے وہاں حکم نظریں نیچی رکھے نہیں نظریں جو نا کہ نیچی رکھے یہ باہر کہیں نہیں آتے باہر کیوں رکھے باہر عورتوں نے مو ڈھنکے ہوتے ہیں گھر میں چونکہ اجازت ہے کہ وہ ننگا رکھیں زیب و زینت کے بغیر ہاتھ اس لیے وہاں ہدایت ہوئی کہ اگر کوئی آدمی آگئے دوسرے اندلنے کے لیے تو نہ تم تار تار کر دیکھو نہ وہ دیکھیں دونوں ہیار شرم سے کام لے مگر مو ننگی اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جب لوگوں نے پسا بڑے بڑے حال میں کہ الہم اور موت دیور جو ہے نای موت ہے اس لیے دیور جہر سے پڑھ لے مکتیامت آگئی گھر میں انہوں رہنا ان سے پردہ جینا حرام ہو جائے گا جب میں کہتا ہے اس کا پہلا فکرہ پڑھو وہاں کوئی پردے کی بات تھی مو چھپانے کی بات تو تنہائی کی کہ آپ نے فرمایا جو بندہ یا عورت اللہ اور آخرت پر امان رکھتے ہیں وہ تنہائی میں اس طرح نہ بیٹھیں کہ آنے کا دوسرے کا کوئی امکان بند رات کمرے وہ بیٹھیں گے اگر ایسے لوگ جو محرم نہیں ہیں یا محرم ساتھ نہیں جو فرما تیسرا شیطانک وہاں لوگوں نے پچھا کہ اس طرح تنہائی بند کمروں میں دیور مہمات واقعی ٹھیک ہے بہت کرتی ہوتی تنہائی کی بات کی خلوت مو چھپانے کی بات کوئی نہیں تھی مو ٹھیک ہے جو دیور جیٹھ وغیرہ یا قریبی دوست اعتبار والے زینت کے بگر زینت جو ہے نا امبیکہ وغیرہ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ یہ حدشتیں ہیں جن کے ساتھ میں پورے زیب و زینت کے بھی ساتھ دیا وہ قرآن موجود ہے وہ بہت محرم رشتیں حرام ہے نکاح ان سے وہ زیب و زینت کے ساتھ بھی رہے ہیں آپ کوئی بات مگر غیر زیب و زینت کے سیر مو ننگا ہو ہاتھ ننگے ہو گھر میں بلکل اسطلاب ہے کوئی یہ پردانی گھر سے باہر نکلنا پھر سورہ حضاب لاغو ہو جاتی ہے کہ چادر لو بڑی چلو برکہ باد میں لوگوں نے اجاز کر لیا اچھا چلا چلایا مگر پہلے یہ ہی تھا کہ بڑی چادر ہو اس سے اپنے آپ کو ڈھانکو اور چادر جانا اس کا پردو آگے لٹکلا گی یہ بہت چھپنے کی بات نہیں اتنا ہو کہ آنکھ سے آنکھ نہ ٹکلا گی حالی آپ اب دیکھیں گی آپ بینوں نے پردہ کیا اور یہ قادیانیوں سے آ گیا کہ آنکھیں ننگی ہیں باقی سب کچھ پردہ کہ کیا فیضا پردہ آپ بھی حیران ہوگی یہ کوئی پردہ ہے آنکھ ہی تو فتنہ ہے آنکھ اگر آنکھ سے لٹتی ہے سب بیماری یہ چیرے وغیرہ چپالے اتنا تانگ ہونا کوئی نہیں آپ کا سارا یہ ننگا بھی ہو آنکھیں آنکھوں کے آگے ذرا کپنا اس طرح ہو کہ آپ سیدھا رہا کسی کو دیکھ سکے اتنا ہی کافی اللہ نے کہا کس نہیں ہے کہ اپنی جو بڑی چادر ہیں اس کا کچھ حصہ آپ نے آگے لٹکا آنکھوں کو بچائیں باقی کوئی بات نہیں آپ بات کریں کسی حصہ چہرے کے بھی ننگا آخر حضیثوں میں آتا کہ عید کے موقع پر حضور نے خطبہ دیا تو صدقہ کیا تو حضیث پاک میں ناجائز فیضہ بھی لوگ اٹھاتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں تھا نہیں پردہ تھا مگر وہ ایسا نہیں جسر آج کے لئے کہ اس وقت صحابی نے کہا کہ جس نے صدقہ بی بی نہیں کیا اس کا یہ ایسا چہرہ تھا وہ کہتے ہیں چہرہ دیکھا تو چہرہ تو تھا آنکھیں نہیں تھی آنکھیں یہ نہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی چہرے کا کچھ حصہ اگر سوڑا ننگا ہوگی پھر کیا ہو اس لئے اندر محرموں سے آپ بغیر نازیب ان کے سامنے دینت بھی ہو آپ سب کچھ ننگا کر سکتے ہیں گھر میں کام کچھ کرنا ہم نے پہلی اسٹیئر کہ یہ سینہ پشت اور رانے یہ آنکھیں باقی اگر تانگیں ننگی کرنی پڑے بادون ننگی گھرہ ننگا کہ تمہیں گھر میں کام کار محرم ہو جن سے انہیں کر سکتے ہیں جب محرم سے آگے بات چلی جائے کہ نکاح جاہد ہے مگر رشتہ دار پھر سب کچھ بند مو اور ہاتھ ننگا ٹھیک گھر کے باہر اپنے سامنے کچھ اٹکا ہے اور خاندر بیوی ان کے درمیان کوئی قدل سر سے پاؤں تک ایک دوسرے کو دیکھ سکتے پہلے علماء سمجھیں تو سہی کہ پردہ کیا وہ پردہ بیان کریں کہیں کوئی دشواری نہیں آئے اور جب منگرد پردہ ہوگا یا پھر لوگ بلکل چھوڑ جائیں گے دانگ آ کر یا بلکل زمی اپنی حرام کر لیں تو اسلام کے مطابق چار سے دوزین سامن بیوی کا کوئیٹ ہر حصہ ایک دوسرے کا محرم سینہ خوشت اور رانے یہ دانگنی ہیں انس کے سامنے باقی مہنگا ہو سکتا گھر میں ضرور تھے اور جو محرم نہیں ہیں جن سے نکاح جہد ہے وہ اگر ملنے والے ہیں یا رشتہ دار تو موں اور ہاتھ کے صحبہ کی سارا جسم سپاہیں باہر پلو آگے گا یہ ہے اسلام کا پردہ اس کے حد سے ہوئے نہ تبلیغ میں کوئی رکاوت ہے نہ آپ لجکت نہیں ہیں تو اس میں کوئی حرض ہے پڑھائیں اس میں کوئی خرابی نہیں میں نے عرض کیا بڑے بڑے علماء کتاب پوری ہے اس پر جو عالم ہے نا ہمارے چوٹی ان کی استادہ عورتیں ہوئی ان سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے خطاب پڑھی ہے تو دین کیوں روکتا نہ آئے ہیں ان سے سیکھو مگر وہ بات جو میں نے اعتدام دیٹا کہی نہ زین نہیں ہو نہ کہ ماں سمجھ بہن سمجھ بیٹی سمجھ پھر سب کو ٹھیک اور اگر تیرے دل میں کوئی احترام ہی نہیں تو سمجھتا ہے یہ کھلونا ہے عیش کے لیے عورتیں پھر کافر آئے تو مسلمان نہیں تیرے دل میں وہ مقام نہیں اس کا جو اثر میں تو نے تو اس کو ایک تماشا سمجھ لیا اور اسی لیے جو حلالے کے لئے لوگ آتے ہیں کیا ذکر کریں روح طلاق جتنے ہیں پی ایچ ڈی ہیں لوگ بیوی پی ایچ ڈی طلاق اور پھر میرے پاس آتے ہیں لوگ کہتے ہیں حلالہ کرو پھر باغتے ہیں مولانا اس حاکر پاتے ہیں میں کوئی ہلا دون دیتا ہوں کہ حلالے کی لانت سے بچو یہ بے غیر تھی دو چار دن چلی اس بچی کو اور کو دو کو پھر وہ چھوڑے گا اسلام کو ضریل کر کے رہ لیا کہ عورت چھیل ہے ایک طلاق دے پھر عورت کے پاس جائے سب حرامی لوگوں نے گڑی گئی بات میں ایسا دین میں کوئی نہیں عورت چیز ہے جتنی حضور نے کی کسی کی دب کوئی عورت آپ کے پاس آتی ہے حضور پاک اچھنا حضب کرتے تھے آپ نے دیکھا کہ آپ کی بہن تھی دودھ پلانے والی مائی کی حلیمہ کی آپ نے جب جنگِ حنین کے بعد ایک دکھا مقام کیا تو آئی اور اس نے آکر تارف کرایا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی بہن اور اس نے نشانی بتائی کہ جب میری ماں کے پاس آپ دودھ پیتے آپ نے میرے یہاں کاٹا تھا وہ میرے جسم پر آپ تک حضور کو یاد آگیا آپ نے اپنی چادر بشاہ دی وہاں اس کو بتایا اور بڑے احترام کے ساتھ رخص کیا اور کہا میرے پاس رہنا چاہتی ہو میں اپنے گھر لے رہوں گے تو میری بہن جانا چاہتی بڑے بکریاں اور بڑے توفیت آئی دیکھے دے جات کیا کرے دین گونا یہ مرض تو آپ کو کتنم سیکھیں مرض نہیں سیکھتی پھڑ چاہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے دین بتایا کیا پکرینیں کر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں پتہ کوئی نہیں کہ پہلے سمجھ تو لوگ کہ یہ عورتیں جو ان کا مقام کیا یہ کوئی تماشا نہیں نہ یہ بے قدر چیز ہے دنیا میں اللہ کے نظرین سب سے قدر والی کچھ چیز ہے نا قرآن کی نظر کسی کی وہ شان نہیں جات آپ عورت بنیں لوگ احترام کریں دین برد بالکل آجائے اگر یہ نہیں ہوتا کوشن کی نہیں ہوگا سوال کیا تو پردہ میں نے بچہ عرض کرنے پردہ نہیں رکاوٹ بنیں گا اگر پوری طرح آپ سمجھ لیں کہ پردہ ہے کیا پھر ہر جگہ آپ نا آسانی محسوس کریں برنا اگلا سوال یہ مدروں کے لیے نا یہ کچھ کوشش کریں کہ آپ ایسی چادر لیا کریں نا آنکھوں کے سام ذرا جس سے نا میری آپ کی آنکھیں نا ٹکرا ہے باقی خیر ہی خیر کوئی ایسی بات نہیں اگر برنا آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا لیں تو وہ بھی نہیں چشمے سے اور زیادہ فتنا پیدا ہوتا ہے آپ دیکھیں کشش پیدا ہوتا ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر دیں میں تو حضرت میرے فتنا ہی فتر یہ کاریانی ہیں نا آمرادوں نے کارا آدم نے کانکھیں کھلی ہیں پھر کاری آنکھیں لگانے اگرہ یہ سب کشش پیدا کر لیں اسمان اگلا سوال ہے ذکر و ذکار جو ہم کرتے ہیں وہ تسبیح پر کرنا زیادہ بہتر ہے یا ہاتھوں کی انگلیوں پر ایک تو یہ سوال اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ذکر کر سکتے ہیں مسئلہ حاصل میں یہ کہ دو چیزیں بچا ہوتی ایک ہوتا مقصد کرنا کیا وہ دین نے بتا دیا کہ تسبیح اتنی باہر کرو فران وقت یہ ذکر کرو اس میں کمی دیشی ہم کریں وہ بیدت ہو بے ثبوت بات ہوگی گناہ ہوگی باقی جو وسائل ہے نا کہ وہ کس طرح کیا جائے کس چیز پر جیسے مکہ جانا مقصد یہ اللہ کے دین نے مقصد کیا کہ زیارت پر یہ جاؤ مگر یہ کہ پیدل جاؤ سواری پر جاؤ گوھرے پر جاؤ دیاد پر یہ کوئی نہیں مقصد کی کسی طرح گلتی اتنی رکھنی ہے کسی بتائی تینٹی سٹینٹی چونٹی یا دیاد ساو کا بتائی یہ مقصد ہو گیا کہ یہ دین نے تیہ کر دی باقی اس کے لئے وسائل انگریوں پر اگر کو گھن سکتا بس مل مگر اس کو لازم نہ جانا ہے کہ اس وقت گوڑوں پر جاتے یا پیدل تو اب جاؤوں پر نہیں مکہ جاتے یہ بھی منکر دین ہوگا اگر نکل آیا کچھ طریقہ یہ تسبیح گہرہ کا یہ ایک اور ہے چیز جس کو زیرا ٹھیک سے کیا نہ آئی اس سے آسانی تو بالکل جائد دین کی نہیں کمی بیشی ہو نہیں تھی وہ دین نے مکر کر دی اس کے لئے طریقہ کیا سب جائد ہے انگریوں پر اگر کوئی گھن سکے ٹھیک ہے مگر عمر میں ایک مرلہ آتا کہ یاد نہیں لیتا کہ کتنی باہر گزرگی نسیان ہو جاتا تو آسانی ہے تسبیح میں کوئی بزن نہیں نہ اس میں کوئی حرض یہ مقصد نہیں ہے وسیلہ کہ اس کو حاصل دائے آت پھر کریں تو سب سے آنا کہ دائے آتی مونیاں پر کریں بارہ یہ گرے آ جاتی ہیں پر چیزیں بارہ ہو جائیں گے پھر دوسری مطبع چوبیس پر تین پر تین پر تین تیس ہو جائیں گے کوئی آسانی سے بچی کرسے کرے مگر اگر تسبیح کرے تو وہ بھی ٹھیک وہی اس میں آردی بچی ذکر اتکار جانا اس کی طرف بیٹا بہت وجہ اس کو آپ اپنا چہار سمجھیں جو اللہ کی یاد سے خافر ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں حدیث پاک میں اللہ کو یاد رکھنے والا نہ یاد کرنے رہے فرق زندہ اور مردہ کا جو ہر لمحہ وہ دعائیں ذکر کرتا رہتا دین میں زندہ اس کا ایمان مرتا رہی وہ جڑا رہتا اپنے رب سے کبھی کچھ مانگ رہا کبھی شکر ادا کر رہا کبھی پناہ مانگ رہا کبھی معافی اتنی اذکار کتاب و دعوات الائک کتابیں اذکار مسنون آپ لے لیں آپ کو کوئی کمی محسو ہر لمحہ دین آپ کے ساتھ بسٹر فرم لیٹی ہیں کیا پڑنا صبح جاگ آئیے کیا پڑنا سوڑیں لکھر رہا ہے غروب ہو رہا اللہ کے رسول نے اس طرح ہماری دن کوئی گھیر دی جانا ذکروں پر کسی وقت ہم اپنے رب سے غافل نہیں ہو اور جو رب سے غافل ہے نا بے شک و حالم بن جائے فاظت کچھ بے دین ہے اللہ تعالی کی یاد سانس کی طرح جس طرح آگسی جن سے میں زندہ ہوں ذکر جو جاری ہے کسی نہ کی طرح اور دو کلمیں تو حضور نے بہت عالی فرمائے آپ حج پر جائیں عمرہ پر جائیں یہ جہاں بھی رہیں دو ایک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ یہ چار جملے جو نے ان کو فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے بعد قرآن اس کا کوئی مقابلہ نہیں انسان کی زبان سے جتنی باتیں نکتنی یاد باؤنا حبو اللہ چار اللہ کو سب سے پیارے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ اللہ اللہ اور دوسرا لا الہ اللہ وحدہ لا شریف لہو الملک والہ الحمد وحوانا یہ جو حضور نے کھنایا کہ اگر ایک بچہ بچی کہنا جن میں سو مرتبہ تو سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ وہ غلطی ہیں معاف کریں اور اسی لئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی کا ساتھی کہتا میں نے آپ کے ساتھ حج کیا میں نے نہیں دیکھا کہ عبداللہ بن عمر نے تواف میں صفحہ مروہ پر عرفات میں کوئی ذکر نہیں کیا نہ کوئی دعا مانگی یہی کلمہ پڑتے اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو مانگ کر لیں گے نا وہ بین مانگے ان کو ملے گا جو مانگیں گے نہیں انٹریکٹ صرف اللہ کو یاد کرتے رہیں گے کہ تو مالک ہے سب کچھ چیرے ہاتھ میں یہی کہتے رہا اللہ جانتا کہ اس بیچارے کی کیا ضرورت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ اللہ والا اکبر لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک و لا الحمد و لا اللہ یہ دوئی آپ جنہ اس پر دھمد ہیں اور اس کے ساتھ استغفار ملا رہے استغفار قرآن عزیز بھرا کہ جتنا اللہ اس سے خوش ہوتا کہ آدمی معافییں مانگیں اللہ کے نبی مانگ کے رہے ان کا معافی مانگنا گناہوں سے نہیں تھا اس پر تھا کہ کیا ہماری نکیان کیسی تیری بار تیری اتنی اونٹی شان جو نماز کیا ہے تیری شان ہم عبادتوں پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ وہ کہتے دے کیا نماز ہماری چیار کہاں خدا کی بلند بارگاہ اور ہمارا عدنہ سا یہ ہے توفہ معافی کہ اللہ ہمیں اس پر معاف کرنا اس لئے استغفار دشک استغفر اللہ استغفر اللہ پر لیں یہ بہت پر سب مشکلوں کا حال ہے اور چوتھی چیز ملانی ہوا اللہ کا ذکر ہو گیا اپنے لئے معافی ہو گئی اور ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ کی یہ بروش ہوئی یہ حضور نے جو احسان ہم پر دس مرتبہ صبح دس مرتبہ شام اس سے زیادہ اپنی قسم حضور نے دس دس مرتبہ مجھ پر درود بیجے گا صبح و شام اس کے لئے پھر میری صفات اللہ دو میں قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑوں گا کہ یہ میرا عمت کیا اور میرا غلام مجھے یاد کرتا رہا اللہ میں اس کو بخشوانا چاہتا اللہ بخشے گا تو دس تو کم از کم یہ چار ذکر نہیں آپ نے چھوڑ لے یہ نچور ہے سارے ذکروں کا دی مرانا ہم وضو کر کے جائے نماز کے طرف جاتے ہوئے اگر سر سے دپٹہ اتر جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ بھی بچیاں پوچھ رہے تھے لوگوں نے اپنی طرف سے مسئلہ بنا لیا کہ بغیر دپٹے کے وضو نہیں کر سکتی یا دپٹہ اتر جائے تو وضو ٹوٹ جائے تھا بے کیوں ٹوٹے بغیر دپٹے کے آپ وضو کریں پھر بھی ننگا رہا ہے کوئی وضو توڑنے والی چیزوں میں یہ نہیں کوئی غیر مرد ہے اس کے سامنے سر ڈانگنا وہ رج مسئلہ وہ تو ہر وقت کی ہے وضو کو اس سے کوئی نقصان نہیں ننگے سر آپ باثروم میں کریں بعد میں بھی ننگے سر رہے ہیں آپ کے اپنے ہی باپ پائی کچھ نہیں نماز کے لیے سر ڈانگنے کا حقی صرف یہ ہے کہ باڑھے کا عورت نماز نہ پڑے مردوں کے لیے نہیں یہ پابنگی آپ کے لیے سر کے بال نماز کے لیے آگے پیچھے قرآن شید پڑنا ہے آپ سر پر نیلیں کپنا وہ آپ کی مردی مسئلہ نہ بنائے جو کہتا ہے مسئلہ بہت ذکر نہیں کرسکنی ہے قرآنی بھی جھوٹ بول دین میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہے نماز کے لیے حضور نے فرمایا کہ کوئی عورت بھارک غیر سر نہ کے سے بخبری کوئی ایسی باتیں مولانا نماز زہر مغرب اور عشاء میں دو سنتوں کے بعد جو نفل ہوتے ہیں وہ پڑنا ضروری ہیں کیونکہ اکثر سنا جاتا ہے کہ اگر دو نفل پڑھ لیے جائے تو ثواب ہے اگر نہ پڑھو تو گناہ نہیں بہت اچھا سوال ہے صرف نفلوں کے بارے میں سب کیلئے سمجھ لینا چاہیے اللہ کے دین میں نا نمازیں ہیں خیرات ہیں روزیں ہیں حاجیں ہیں ہر بارے میں بیٹا دو درجے بنائے ایک درجہ مجات کا کہ یہ کر لیں گے آپ تو دوزق سے بڑھ جائیں گے بڑی ہو جائیں گے پاس مارکس مل جائیں گے پانچ نمازیں پڑھ لیں تحجیز اشراک نہیں پڑھی ٹھیک ہی ٹھیک ہے بڑی اور ان میں بھی فرض سنتے بھی نہیں وطر بھی نہیں یہ ساری چیزیں زیادی ہے مقام درجہ دگری اپنی جو نا وہ امپروو کرنے کی یہ ایک آلہ درجہ ملے دیوین وہ ہے آپ اگر صرف فرض پڑھ کے سترہ دو فضر چار زور چار اثر تین مگر چار اثر کوئی نہیں اللہ پہ لے گا مولوی پہلے دیوین ٹھیک ہے کیوں تنگ کرتے ہیں اور آپ چار رکھ لیں اشاکی پہ لینا ان مولوی جو فارغ ان کی سترہ رکھوں سے بیٹھے یہ فارغ بیٹھے ہیں پڑھ کے نا آپ اگر کام کاز میں پھنسی اٹھی چار فرض پڑھ یہ یقین جانے آپ کی وہ چاری ان سے بیٹھے چار جو ہے یہ جو میں نے بتا رہی ہیں دو فضر چار زور چار اثر تین مگر چاری آپ کی طرح ایک بچی تھی وہ باہر سے فون کر رہی سویڈن سے سارے لوگ پوچھتے مولوی ہم کبھی پڑھتے کہ نماز کبھی آپ کا لیکچر سنا باقیدہ نمازی ہوگا تھوڑا سا کام اور میرا خان دوسرے ملک میں کام کرا میں نے اس کو بیٹھ دیا کہ یہ سننے اور اگر آپ بھی تو نے نماز مند پڑی تو نہیں بخشا جائے نجات بھی نہیں حاصل کر سکتے جیسے رمضان شریف کے روزیں میری بہنوں آپ نے رکھ لیے تو شورہ عرفہ وغیرہ حضور نے بڑے سواب میں آنا پڑھنا رکھتے تھے حضور ہر مینے تین ہم نہ رکھیں مولوی بھی نہیں رکھتے روزوں میں تقریب ہے یہ نماز کی سنتوں کا جگہ کریں گے روزوں کا رہی کہ بھی کرتے مسئلہ ہے کی کہ فرض روزے رکھ لیے بڑی باقی اگر رکھیں گے سواب دے بہت دردیوں کے زکاة فرض ادا کر دی بڑی ہو اس کے بعد سہرات کرتے رہے ہیں تو یہ دو مقام الگ رکھیں نجات نجات کے لیے صرف سترہ رکھتے ہیں فرض آپ کو اس کے بعد سنت موقدہ غیر مقلہ یہ نام رہ کریں کہ مولوی صاحبان نے لوگوں پڑھنا بہت بلڈن ڈال دی مقلہ کہاں لکھا مقلہ غیر مقلہ سب نفل ہیں کوئی پڑے شابہ بہت حمد کی بات ہے حضور نے فرمایا بارہ رکھتے ہیں فرضوں کے علاوہ کوئی پڑے جنرات بارہ مقلہ سنتے تو اس کے لیے جنت میں محل بنتا یہ درجی ہیں لے لیں آپ مگر ان کی خاطر فرض چھوڑ کر کافر نہ مرے فرض پڑھ لیں نجات تو ہو جائی درجہ نہیں مرہا اور میں یقین دلاتا ہوں کہ فارغ آدمیوں کے بہت نفل جو ہیں ان سے جو بچے بچیاں کام میں لگے گئے میرے پاس ہی لوگ ہیں وہ دکان دار ہیں اسی لیے نمازی پکے ہو گئے کہ انہوں نے صاحب حالہ کیوں سنتے ہیں چھوڑتے نہیں بہت مرتبہ پڑھتے ہیں مگر سمجھ لیا کہ فرض اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں یاد نجات تو آتے ہیں بعد جماعت جماعت پڑھتے ہیں اپنے کاموں کے لیے پڑھ جائی مسئلہ پہلے سمجھیں کہ نجات کے لیے صرف سترہ رکھنے ہیں دنگلات میں اور اس کے ساتھ جو سنتے ہیں یہ نفل ہیں وطر ہیں یہ کوئی پڑھے بہت حجم حضرت سعید ابن مسئل داماد ہیں ابو رہرہ جن کے اور صحابہ کے بعد جو جماعت آئی ایک ایک پر کہتے گا کہ آپ نے پڑھی ہیں تو پڑھ لے گا تو اچھا نہ پڑھے گناہ نہیں مسئلہ سمجھنے کہ فرض نہ پڑھیں گے ہو سکتا کافر ہی مرے اور اگر فرض ادا کر لیں بڑھیں ہیں اس کے بعد آپ سنتے ہیں نفل بہتر موقع ملے تو جتنے دی چاہے پڑھے حجر ہے مگر نہ پڑھے تو پریشان نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان ہو کوئی نقصان رمضان کے روزوں کے بعد کوئی روزانی آپ رکھیں کوئی درن رکھیں گی تو سواب بہت سونبار جمہ رات کاظر رکھ لیتے تیرہ چودہ پندرہ کرے رکھے کوئی آدمی ٹھیک ہے نہیں رکھتا گناہ گار نہیں اس لیے سنتے بغیرہ نفلوں کی بادرے جن کو یہ سنتے کہتے ہیں بھی ذر وہ بھی یہی ہے نقص لیے سارے کوئی نفل حضور نے زیادہ پڑھے ان کو سنت کہنے لگ گیا یہ عالموں نے نام رکھیں کچھ تھوڑے پڑھے ہے ٹھیک کہ نیکی کی باتیں مگر یہاں ایک بات ہے کہ مرد بھی کرتے ہیں کہ زور کے بعد جنہ دو سنتے پڑھ پھر دو جنہ رکھتے ہیں وہ بیٹھ کر پڑھیں مغرب کے بعد دو رکھتے ہیں کھڑے پھر دو بیٹھ کر یعنی نفلوں کو بیٹھ کر پڑھنا اپنے گھر سے بنا لیا کوئی یہ حکم نہیں ساری رکھتے ہیں بیٹھ کر پڑھو تاندرست ہو ورنہ اگر سنتے بھی آپ بیٹھ کر پڑھیں تھکی ماندی ہیں بلکل جاہز ہے یہ کوئی نہیں کہ نہ جاہز ہے کھڑے ہونے میں دور دورہ سواب ہے بیٹھنے میں آزا جاہز ہے فرض نہیں بیٹھ کر پڑھ سکتے اگر تاندرست ہیں اگر بیمار آئے یا بی اس میں حرم ہے پھر وہی بیٹھ کر پڑھیں واقعی صحیح فرمایا مولانا کہ اصل میں فرض نہ ترک کریں بیلکل ہر لحاظ سے ان کا خیار مشکل جو ہے وہ وضو کرنا ہی ہوتا ہے اگر بندہ کے ذہن میں ہو کہ مولانا فرض جو ہے وہ مادا کرلوں تو یقین جانے فرضوں کے ساتھ سنن بھی ادا ہو جاتی ہیں سر وہ انشاءاللہ اس طرح سن توفیق مل جاتی ہے مگر پہلے ہی بوئی ڈالیں لوگ پھر کرنے یار اتنی رکھنے پڑھی جاتی ہے عادی کرنے کے لیے پہلے انہیں بتایا ہے کہ فرضوں کے تو عادی ہو دو پھر انشاءاللہ موقع ملے گا وہ سنتوں و بسروں پر بلکہ اشراع تحجل پر بھی آ جائیں گے اور ان ساری نفلوں اور سنتوں سے ڈھٹا میری میں نے کریں آپ فضل کی اضام سے اتنی دیر پہلے جو حضور نے فضلاج اتنی دیر میں بکری کا دودھ دھوہ داتا یعنی دس فضلاج اٹھ کر دو رکھ زیادہ نہ پڑھیں دو قیام اللہ الدہ جو اس کا حاضرانہ صحاب جو برکت ہے آپ دیکھیں یہ پانچ نمازوں میں یہ فرض ضرور ہیں مگر انہیں وہ لذت نہیں نہ اس وقت کتنا دھیر لگتا وہ وقت جب اللہ تعالی حدیث پاک میں اپنا عرض چھوڑ کر یعنی کائنات کا مارک اپنے تخت سے اتر کر یہ ساتھ مان پر آ جاتا اور ازام تک اعلان کرتا ہے کوئی جو مانگے اور میں اسے دوں ہے کوئی بکش مانگے مغرہ کس ہے میں معاف کروں ہے کوئی حاجت مانگ کہ میں اس کی حاجت پھولی اس لئے وہ وقت اگنیمت جانے اتنا کریں بس دو رکھیں بے شک پڑھ لیں زیادہ توفیق دے تو گیارہ پڑھ لیں کہ دو دو کر کے سلام کہتی جائے ایک آخر میں بترہ کلہ پڑھ لیں گیارہ زیادہ لرنہ حضور نے نو بھی پڑھیں گیا سات بھی پڑھیں گیا پانچ بھی پڑھیں گیا اور ایک ہی پڑھ لیں بترہ آپ پڑھ کر صرف زیادہ نہیں صرف ایک رکل پانچ بھی کہ بھی ٹھیک ہے مگر تحجیر نہ چھو آپ قرآن مجید دیکھ لیں کسی نواز پر اتنا زور نہیں دیا جتنا رات کی نواز جب لوگ سوئے پڑے ہوتے ہیں اس وقت اٹھو تمہارا خدا تم سے ملنے کے لئے آتا ہے تم سوئے پڑے وہ آوازیں دے چاہا کہ ہے کوئی مانگنے والا میں تم سو رہے ہوتے ہیں مولانا کیا مختلف دینی مسالک میں صلاح ممکن ہے جبکہ کئی صدیوں سے یہ اس قدر دور ہو چکے ہیں صلاح جو ہے نا وہ تو ذیسان ممکنہ اور نہ کوئی تنی بڑی رکاوٹ ہے مگر یہ مولوی حضرات کی ایک تو بے حضر نہیں کہ اپنے اپنے گروہ کا انہیں پتہ ہے جہاں پیدا وہ بڑھ لیتے ہیں کہ سنی یہ کہتے ہیں سیاہ سامنے لیتے ہیں سیاہ یہ کہتے ہیں بریلی اپنا پڑھ لیتے ہیں ایک تو ان کا نقطہ نظر جو ہے نا وہ بہت تنگ اپنے اپنے گروہ کی خبر ہے دوسروں کو پورے انصاف اور محبت سے نہیں پڑا کہ وہ بیچارے یہ کیوں کہتے ہیں دوزخ جانے کا ارادہ تو کسی کا نہیں ان کا بھی حضر سمجھتے کہ وہ اس لیے بیچارے وہاں پھنسے ہوئے ہیں کتابوں پر اعتبار کرتا ہماری کھلائی جو شیعوں کے پاس کتابیں ہیں وہ کہتے ہیں ہماری حدیثیں موت پر ہیں ہم جو لیے پھر تنگ کہتے ہیں یہ موت پر ہے حضور کو نہ ہم نے سنا نہ انہوں نے سنا یہ یہ نا کہ میں نے فلان سے سنا دس پندرہ آدمیوں کے نام ہوتے ہیں ایک لائن ہے انہوں نے ہم تک بات پوچھا پتہ نہیں سچے ہیں جو اٹھے ہیں اب ان چیزوں کو پڑھ کر ہر کوئی اپنی جو پر جم گیا کہ بس میں جو کہتا ہوں یہی ہاتھ اگر سمدھے یاری ہے رسول اللہ سے نہیں تم نے سنی لوگوں کے ذریعے آئی انہیں سچے دین جو ان پر کیوں لڑ رہے جنت کو جانا ہے ایک دوسرے کو گھرے لگاؤ پیار کرو یہی بڑی بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو مانے میں بیٹا ایک مثال دیتا ہوں بہت بڑے بزرگ ہیں ان کو ہم الشیخ اور اکبر کر دیں بہت بڑا پیر مویدین ابن عربی وہ لکھتا ہے میں ایک عالم سے ناراض تھا اپنے شہر کی میں نہیں اس سے ملتا کیونکہ وہ میرے جو بزرگ تھے ابو مدین مغنی مرشد وہ میرے مرشد کو برا کہتا تھا میں اس ویسے اس نے ناراض مگر ایک دن میں نے خواہ میں اللہ کی حبیعہ پاک رسول کریم علیہ السلام پر بان جائیں حضور نظر آئے مگر بہت غیر میں بہت ناراض اور کہا مویدین تم فضا عالم سے ناراض ہو یہ مولوی میری یہ بات سن کر پلے باننے اقل آ دیں کہ صلح کیسے نہ کریں رہنے ہیں جو لوگوں کو اپنے مسئلوں پر تو آپ نے فرمایا تو اس عالم سے ناراض ہے اس نے کہا کیوں وہ میرے شیخ پیر کو نہیں اچھا کرتا حضور نے رانی میں فرمایا کہ تیرے پیر کو اچھا نہیں کہتا مجھے نبی مانتا شرم کر تیرے پیر کو ماننا کب سے دین بنا تو مانتا مانتا پھر وہ مجھے نبی نہیں مانتا پھر نفرت کرتا مجھے نبی مانتا کی نہیں یہ رشتہ تو دینی نظر آتا جا صبح اس سے سنا کر مجھ کو جس نے مان لیا بات وہ تیرہ بائی آگے کسی کو اچھا لگتا کوئی کہا بھئی خبریں ملے ہم نے کہا حضرت رہو بکر عمر نے بڑا انصاف کیا سنی یہ باتیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں انہوں نے جو ظلم سنے آپ کے سامنے بیان کریں خدا کی قسم آپ ابھی ابو بکر عمر کو لانت کر کے کیا کریں کتابوں میں ڈھیر لگا دیئے لوگوں نے کہ حضرت فاطمہ سے یہ ظلم کی ہے اب سچا جوٹا کون ہے قیامت کو فیصل آگا شکر کرو کہ اللہ کے رسول کو سمب مان لے اس رشتے کی قدر کرو جو شیخ اکبر کو آپ نے کہا تو پیر کو روتا ہے ابو مدین کو یہ نہیں خیال آتا تھا کہ میرے میرے دا ہے میرے آمد کی صبح ہی جا کے انہیں معافی مانگے صبح ہی حضرت نے کہا میرا خیال کیا کرو میرا نام دیتا ہے اپنے اپنے کوئی محضوری صاحب کو برا کہتا ہے چلو اس کا خیال آبیچارے کوئی اچھا کہتا ہے اب ہم کہیں جو محضوری صاحب کو نہیں مانتا یا جو ان کو برا کہتا ہے مسلمان بھیک کیا پاک رسول اللہ کو ماننے کی بات کرو کہ حضور کے بارے میں تو کوئی شک نہیں کرتا اللہ کے رسول کو مانے بس اس سے بڑی کوئی بات جو اس لریج میں ہے نا ہمارے ساتھ ہم اس سے محبت کریں گے کہا وہ ہندو سکھ بے ایمان جو رسول اللہ کو گھانیاں دیتے اور کہاں یہ بریلوی شیعہ جو بندی جو حضور کے نام پر جانے قربان کرتے یہ ان کافروں کے برابر حیاء کرو ان سے پیار کرو اگر کوئی غلطی نظر آتی پیار سے سے بہت ٹھیک ہو گئے میرے پاس آنے سے میں نے سمجھا یار یہ تمہاری کتابوں میں سے نکال دی یہ راوی نہیں ٹھیک وہ سمجھ گئے توبہ کر گئے مگر پیار سے سمجھنا تو صلح ممکن ہے مگر اس کے لیے دوسرے کا بھی پڑھنا پڑھے گا اس کی مضبوری سمجھ نہیں پڑھے گی اور پیار سے سمجھنا پڑھے گا کہ تیری بات میں یار کی آخرات اگر وہ سمجھ گیا ٹھیک ہے نہ بھی سمجھے تو جنت بہت بڑی آپ فکر نہ کریں جنت اتنی بڑی ہے نا کہ شیعہ بھی چلے گا آپ بھی چلے گی بریل بھی چلے گا جنت میں تنگینی ہوگی پریشانہوں کی جگہ کم ہو جائے گی بہت بڑی جگہ سب کے لیے وہاں جگہ ہی جگہ حضرت تعالیٰ وہاں سب کو لے جائے حضور کے قدموں میں کچھا کرے وہاں ہمارا ساتھ آپ کے اہلِ بیت سے اور صاحب سے کہ وہ کیا بکتا ہے وہ اگر غلطی پر ہے تو اس کوئی بات نہیں حضور پاک کے بارے میں شاک نہ کریں آپ کو سچا نبی مانے بڑی بات یہ اثر اشتہ ہے ہمارا اور آپ مازِ حکمِ نسبتِ و ملتِ اللہ میں اکبال کرتے ہیں ہم جو ایک امت ہے نہ ابو بکر کی ویاسے ہیں نہ ری کی ویاسے ہیں یہ بعد میں آیا ہے ہم حضور کی نسبت سے امت ہیں کون ہو تم حضور کی امت اس کا خیال کرو اس نے ہمیں جوڑ رکھتا اس لئے مجھے کبھی نفرت نہیں ہوئی میرے سوا سب درو آتے ہیں بہنیں بچے آسٹیلیا سے امریکہ تک پوچھ رہے ہیں نہ کہتا سب تم میرے ہو بریری جی میرے ہو کیا ہوا کسی کے پاس علم سوڑا اس سے وہ کافر ہو گئے ہیں سارے حضور پر جان قربان کر رہا ہے ہو سکتا ہم سے زیادہ مومن ہو وہ صرف علم نہیں ورنہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ جن بریریوں کم کہتے ہیں یہ مشرقہ بیتے ہیں وہ بیچار علم کی کمی ہو سکتے ہیں ورنہ محبت کی حالت تو یہ ہے کہ مدینہ کا ذکر کر کے وہ روتے ہیں میں نے اپنے حدیثوں سے کئی مرتبہ کہا کہ تم نہیں مدینہ کو یاد کرتے ہیں وہ ہر وقت مدینہ کو یاد کرتے ہیں وہ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس لئے کس دن آپ پر کہتے ہیں کوئی کافر ہے کافر نہیں آپ کہلے جاہل بے خبر ہیں بیچارے ان کو مسئلہ بتاؤ تم کہہ دے جو صاحب سے نہیں یہ مشرقہ کافر ہیں کوئی خدا سے ڈرہ کرو ان کی محبت کا خیال کرو کہ رسول اللہ کا نام یاد ہے روپٹ سے میں نے نہیں دیکھا کوئی حدیث علم تقریب کرتا اور حضور کے ذکر پر رویا مگر بھیل ہی جب میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے بزرگ جب ذکر کرتے ہیں روپٹ سے محبت ہے ان میں تو جو چیز کسی میں ہے قبر کرو اس کی جو خامی ہے اس کو پیار سے دور کرنے کوش کرو فچے جو گئے یہ کافر ہیں یہ بے ایمان کیا نتیجہ نکلے گا خساد ہی ہوگا نا بے جی ہماری بہنک سوال کرنا جاتی اسلام علیکم ورحمت مولانا صاحب میرے دو سوال ہیں پہلا یہ کہ جب ایک مومن انتقال کر جاتا ہے اور میت کو غسل دے کے رکھ دیا جاتا ہے اس وقت کچھ لوگ ان کے سرانے کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑتے ہیں کچھ لوگ مختلف تسبیحات پڑتے ہیں اور کچھ لوگ سیرے سے ایسا کرنے ہی نہیں دیتے تو وہ کونسا ایسا عمل ہے رہنمائی فرما دیجئے جس کا اس وقت مردے کو سواب پہنچے یا اس کو فائدہ پہنچے ایک سوال اسوال کیا آپ کو غسل دینے کے بعد پھرنا بیگیاں گیر چھڑی ہو جاتی ہیں پڑھنا شروع کریں یہ تھوڑی مدد سے شروع ہوا آپ ایک بات ذہن میں رکھیں اللہ کا نبی رسول بہت آہے سب پر درود و سلام ہے مگر جیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا قرمان دہ روح ہو رہے ہیں اللہ کہتا ہے کوئی ماں باپی اتنا پیار اولاد سے نہیں کرتا جتنا یہ رسول تمہارے ساتھ ہے حضور پاک کا ہم دیکھتے ہیں ایک بچی کا میں بیان سناوں آپ کو ایمان تعالیٰ کرنے کے لیے کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی کسی کافر قبیلہ ان کا مدینہ سے دور مقام تھا وہاں مسلمان ہوئی وہ لوگ کافری تھے ان کی لونڈی تھی بچاری ان کی بچی نے ایک جنہ اپنا ہار اتار کر لٹکا دیا دکڑی کے ساتھ تو چیل آئی وہ ہار لے گی موتیوں کا ہار سا سرخ رنگ کا اس نے چیل نے سمدہ گوش چاہ دے گی ان ظالموں نے اس بیچاری مسلمان لوڈی پر شاک کیا اس نے بہت تسلیلی کہ میں نے نہیں ہار چھوڑی کیا مگر وہ ظالم نہیں مانے اتنا انہوں نے ظلم کیا مارا اس کو بیچاری کو اور ساتھ چیل منگا کر کہ اس کی شرمگاہ تک کی چلاتی کہ اس نے ہار سپارت مگر اسی دوران چیل آئی اس نے ہار ٹھنکا دیکھ لیا انہوں نے کہ نہیں اس کا پھر معافیاں مانگنا رہی اس نے کہا میرے ساتھ جو ہونا تھا مجھے تم نے ننگا بھی کر دیا اب میں اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں مدینہ شریف چلی گا اپنے نبی کے پاس چلی گا انہوں نے چھوڑ دیا وہ پھر میری بینوں بچیوں سفر کر کے مدینہ آئے حضور کی بیویوں کے پاس بیٹھتی اور حضور نے خیمہ مسجد میں لگوا دیا وہاں وہ رہتی اور مسجد کو جھاڑی دیتی سیاہ رنگ کی تھی تو بیویوں کے پاس جب بیٹھتی تو ایک شیر پھٹی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہار کا جن دی عجیب بن تھا جس نے مجھے کفر کے ملک سے نکار کر یہاں مدینہ پھوسا دیا تو امہ ایسا نے پوچھا بیٹا وہ ہار کا کیا کہ اس نے ساری کہانی سنائی کہ میرے کے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ آنا نصیب ہوا تو وہ فوت ہوگی حضور کے پیار کی بات کے فوت ہوگی لوگوں نے رات ہی دفن کر دیا حضور کو نہیں بلایا آپ نے ایک دو جن جب دان دیکھا تو پوچھا کہ وہ ٹھیکہ کیا بنا پھر وہ نے کہا یا رسولہ وہ تو فوت ہوگی تو حضور نے فرمایا اللہ آدم تنگونی دیا مجھے کیوں نہ خبر دیکم نے تو انہوں نے کہا ہم نے سمدھا رات کا وقت ہے کہ آپ کو تنگ کرے ہیں ہم نے دفن کر دیا عزت نہ اتنی کی دفنہ آپ ہی کر دیا صاحبہ نے تو حضور نے فرمایا دل ورنی علاقہ بڑے نبی ایسا پیارا ہمیں دیا حضور نے فرمایا مجھے قبر بتاؤ جا گیا ہے ساتھ تو بیٹا حضور نے دوبارہ قبر کو سامنے رکھ کر لوگوں کو پیچھے کھڑا کیا پھر نماز جنادہ قبر پر پڑھائی اور فرمایا کہ جب تک میں اس گنیا میں ہوں میں مدینہ میں ہوں تو کوئی فاتھ ہو تو مجھے بتا ہے بغیر اس کو دفنہ کرو تمہاری قبروں میں اندیرہ ہے میری دعا کی برکت سے اللہ روشنی کرتا تو حضور نے قبر پر اس کے لئے اس لئے ایسے نبی نے جو مردے کے ساتھ کرنا رائی رائی بسا دیا ہم شک کریں نا کہ نہیں حضور سے کمی نہیں گمرائی تو کبھی نبی علیہ السلام نے صاحبہ نے نے حسن دینے کے بارے گردو ہے نا قرآن کلمہ نہیں پڑھا کسی کتاب میں نہیں اب عورتوں نے خود ہی شروع کر دیا کچھ ناتیں پڑھتی ہیں یہ بلکل نہ کریں آپ اس کی کوئی ضرور نہیں آپ بیٹھ جائیں زبان سے بیٹھ رہی ہوئی بخشی کی دعا کریں وہ اچھی ہے کہ اللہ اسے بخش نہ رہا ہے ہم کریں نبی علیہ السلام گئے ایسے یاد نہیں کہ گر گیا جو آپ کا پھپی ذات تھا مگر وہ حضرت عمی سلمہ کا خاند تھا پہلے بعد میں پھر حضور کی بیوی بنی ہمیں سلمہ تو رسول اللہ اس کے گھر میں گیا تو جنازہ پڑا تھا ابھی دفن نہیں کیا لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے تو حضور نے فرمایا کہ جب اس طرح جنازہ ہوتا ہے تو فرشتے بھی یہاں حاضر ہوتے ہیں وہ جو باتیں تم کہتے ہیں اس پر آمین کہتے ہیں کہ اللہ ایسا ہی کر دے اس لیے ایسی باتیں نہ کیا کرو اس کے لیے بیٹھتے رہا بخش اس کی دعا زبان سے کہتے رہو کہ اللہ بخش رحم کرے اس کے گناہ معاف کرنا تو حضور نے بیٹھا اس وقت حضرت ابو سلمہ کے لیے جو دعا کینا میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس کو چھپوائیں یاد کریں میں نے دیکھا کہ یہ حدیث لوگو اور باتوں میں جھگڑتے رہتے ہیں کہ ٹھانگیں اس طرح کروئیے جو کرنے کی باتیں نہ وہ نہیں اگر انہیں پوچھیں یار خوت ہو جائے تو حضور نے ابو سلمہ پر کی وہ یاد نہیں بحث کرتے جائیں آپ نے نام بھکر کہا آپ کو اگر نام یاد ہے تو کہہ دیں نہیں نام تو فرائیں کہہ دیں اللہ مغفر لے ابو سلمہ تا ورفا دراجت لہو فی المہبین وخلفو فی اقبی فی الغابرین وغفر لنا ولہو یارب العالمون وفصا لہو فی قبرہی ونوہ لہو کوئی بات نہ چھوڑیا کہ اللہ ابو سلمہ کو بخشنا اور تیامت کے دن اپنے بہت بندوں سے اس کا درجہ ہونچا کرنا اور اس کے جانے کے بعد جس کے وارث رہ گئے ہیں بیوی بچے ان کا تو نگے بان بننا اور ہمیں بھی اس کو بخشنا اور اس کی قبر کو منور کرنا اس کو کھلا کرنا ایسی باتیں آپ اس میں بیٹھ کر کریں نا ہاتھ اٹھائے بھی یہ یہ نہیں کی یہ جو گرد پرٹنی ہے نا یہ بچہ کہیں نہیں آیا کسی فرقے کمہ نہیں آیا خام خواہی شروع کر لیا ایسی باتوں سے بچنا چاہیے ورنہ الزام آئے گا کہ تمہارا نبی کو قصر چھوڑ گیا حضور نے کوئی بات بتانی بھول گئی کیوں نہیں باتیں کرتے ایک اور سوال فرض نماز کے بعد یا نماز کے بعد دعا مانگنے کی اہمیت پر روشن ڈال دیجئے کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی قریب ہے وہ تو جانتا ہی ہے کہ میں کس چیز کی ضرورت ہے تو وہ یہ سوچ کے دعا نہیں مانگتے اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے دعا تو میری بچینہ ایسی شاہ ہے کہ دعا کے بغیر مسلمان کی زندگی ایک لمحہ ایسا نہیں جب اسے اللہ سے مانگتے نہیں کرنا کچھ مل گیا تو اس کو الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کرے کچھ تکلیف دے شاہ نظر آ رہی پناہ مانگے کہ اللہ اس سے بچانا کوئی غلطی ہوگی اس سے اٹھار کرے ہر موقع پر نہ اللہ کو یاد کریں دعا سے مستقنی نہیں باقی ہاتھ اٹھا کریں وہ رکھ بات ہے کہاں آپ نے کیا نماز کے بارے میں آپ میری بچیاں بہنیں سن لیں نماز ہم نے رٹھی رٹائی بنا دی کہ بچوں نے یاد کرے اللہ اکبر سبحانہ کلہ ماں بہن رب جلیم کی اسلام علیکم جس سے ہمارے پلے کچھ نہیں پڑ ہمیں نہیں پتا چلا کیا بعد میں پھر ہوتا آخر بندے کو حاجتیں تو ہوتی ہیں کہ میں رب سے مانگوں وہ قصر بعد میں نکالتے ہیں حالانکہ اللہ کے رسول کہے کہ واقعہ موجود ہے پوری زندگی حضور نے نماز کے بعد دعا نہیں کبھی نہیں ہاتھ اٹھا ہے نا دعا کی ضرورتی نہیں نماز میں کرتے ساتھ زگاہ حضور نے نماز کے اندر اندر سن لیں آپ بھی کرنا شروع کریں اس کے لئے کوئی عبارت رکھنے کی ضرورت نہیں جو آپ کے دل میں آئے میرے طرف سے سن لیں آپ کا بچہ بھی مارا ہے آپ کو ملازمت نہیں مر رہی آپ کو اور اسی میں اور اپنی زبان میں یہ بھی چھوڑیں کہ اڑا دیا یا نہیں نماز کے اندر اپنی زبان میں رو ہے کہ مارا رحم فرمائے ہمارا یہ مسئلہ آئی شروع میں ہی حضور نے کیا حرکوب میں کیا تصویر کے ساتھ سامنے اللہ علیہ منحہ ملہ کے کھڑے کرے سیدے میں دونوں سیدوں کے درمیان تشاہد میں سات جگہ حتی جس میں حضور دعا دو جو آپ نہ بلائے سیدہ جب کرے فرض نماز و سنت و کوئی سبحان رب العالی کیا کرنا میری بچیوں بہنوں خدا کے لئے وہاں انساء رکھے رکھے نا جیسے کسی کے پاؤں پڑ جاتا حضور نے فرمایا سب سے زیادہ بندہ رب کے قریب اس وقت ہوتا جب وہ سجدے میں پڑتا اب اس سے زیادہ جی کیا کرے گا فکامننگیو سجاوالہ حضور نے فرمایا یہ گرنٹی ہے کہ اس وقت جو مانگے گا وہ دیا جائے گا فل یہ دعا میں زور لگا دو وہاں جو مانگنا نا آپ کو جو پریشانی ہمارے اتنے بڑے عالم تھے کٹڑ آئے رہے حضیظ ظاہری جنہیں کہت امام ابن حضم سپین انہوں نے کہا کس دین میں آیا کہ نمازی اپنی زبان میں دعا نہ کرے نماز کے اندر دکھاؤ گا ہے تر حضیظ صرف الحمد شریف اور سورد نہیں ہم بدل سکتے وہ عربی میں پڑھنی ہے باقی ہر جگہ نا اپنی زبان میں پنجابی میں اردو میں انگریزی میں فارسی میں نسر میں نظم میں جس طرح آپ کو رونا آئے نا صحیح دا اور دوسری بات جب بتا ہے یا تاخری ہوتا تھا دروشی پڑھنے کے بعد حضور کہ لے سلام سے پہلے زور جال جتنی پڑھنی ہیں نا مانگ لو اور امام словоقریم نے بڑی پیائی نظر نہیں کہ کوئی شخص کسی آدمی سے ملنے جائے اس سے کام ہو اس وقت تو بات نہ کریں اسلام علیکم کہا کر افسدو پھر مو کر کر کیا آوازیں جتا رہے ہیں چودی صاحب میں نے یہ مانگنا بے وکوف ہو سکت مانگتا جب پاس بیٹھا جب بندوں سے کٹ گیا اللہ اکبر کسی طرف دیکھ نہیں سکتا اسلام علیکم تک پہ اللہ کے ساتھ بات نے کہا رہا یہ دو موقع تو آپ ان ساتھ میں سے یاد رکھیں کہ سجدہ اور آخری اقتاہ کر لیں اپنی زبان میں کر لیں آپ کو کوئی فرقمینی نظر آئے گی نماز میراج بن لائے گا اور جنہوں نے یہ شروع کیا نا جتا یقین جانے وہ لوگ مانگ گئے جو نماز کا مضایہ کبھی اور آپ نماز چھوٹی نہیں سکتے یہ اللہ کا کوئی فیضہ نہیں ہے تو ہماری اپنی ضرور بعد میں ذکر اذکار تسبیئیں کریں ہاتھ کرسی پڑیں وہ سکھائی ہیں آپ نے دعائیں نماز کے اندر نماز کے اندر اندر مانگ رہے جو مانگ رہے بسم اللہ سات مقامات میں دہرا بھی دیتا ہوں نماز میں جس میں آپ اختلی دعا مان سکتی ہیں تو اللہ اکبر کہہ کہ جب ہم دعا استفتاہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہ حمدی اپنی زبان میں مانگ اور وہی مانگیاں جو آپ کی ضرور دوسرا رکوع میں تیسرا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد چوتھا سجدے میں پانچمہ سجدے سے اٹھنے کے بعد چھٹا دوسرے سجدے میں اور سات مہ درود پاک کے بعد دعائیں سات مقامات مورانہ جو بھی بتائیں ہیں ان کو نوٹ کر لیں یہ بڑی کام کی چیز ہے آپ کی نماز میں خوشو خضو اور محبت اور شوق جو ہے وہ یہ دیشان سے تڑی سی کمی رہ گی آپ شروع میں اور دوسری رکوع میں رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر بھی کبھی ویسے کنوٹ سے ناظرہ پھلیں دوسری رکوع میں رکوع نہیں جانا بھی الحمدلہ شریف پڑی صورت ہاتھ اٹھا دعائیں کیا پھر رکوع میں تیسرا چیزے کھڑے ہو کر چوتھا سعیدے میں پانچ باں درمیان میں چھ باں اور پھر آخری اقتعایات میں سات مقام سات مقام ابن قیم رحمت اللہ سارے حدیثوں کے حوالے دے دیئے اسی لئے حضور کی نماز اللہ سے بات ہوتی ہے رکی بات نہیں ہے اپنی بات نہیں کرتی اللہ مری یہ حاجت کا ضرور وہ ہم نے گم کر دی اس لئے پھر طبیعت مجبور کرتی ہے کہ کم مانگیں وہ بعد میں قصر پوری کرتی بعد میں کوئی حوالہ نہیں ہے بعد میں ذکرات کہا رہا ہوں پھر دعائیں نماز میں کرے آؤ اچھا جی اکلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے عورت کو اپنی مرضی کی شادی کروانے کا اسلام میں ہے یا نہیں بس صفرات تفریض ہو گئی ایک طرف تو والدین نے جبر شروع کر دیا کہ بچی وہاں راضی نہیں زبردستی کرتے ہیں یہ بھی بالکل حرام کوئی حق نہیں ہوں رسول اللہ نے بالکل بارک بچیوں کو حق دیا بچی آئی اس نے کہا اللہ کے رسول میرے باپ نے اپنے بچیجے کے ساتھ میرا نکاح کر دی میرا تتا تھا دی میں نہیں اس کو پسند کر دی اور اس کو کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا تھا باپ نے مجھے اس کے گلے میں مند دیا حضور نے فرمایا تجھے اختیار ہے رکھ وہ نکاح یا ختم کر دی اس کے سامنے کہہ دی کوئی نکاح نہیں ختم ہو جائے گا اس نے کہا نہیں میں ختم نہیں کرنا چاہتا جو کر دیا مجھے فضول ہے مگر میں یہ چاہتی تھی کہیں باپوں کو پتا چل جائے کہ یہ ہماری مرضی کے خلاف نہیں کر دی اب جو اس نے کر دیا منظور ہے مگر میں مسئلہ کا پتا چل جائے کہ بالکل لڑکی کو ایسا جانور ہے جس کے پلے چاہتے ہیں ایک طرف تو بچیوں کی مرضی کے مقابلے میں کچھ نہیں خود رسول اللہ جب اپنی بچیوں کے نکاح کر دی تیار تھی پردے میں بیٹھ جاتے نام دیکھ کر کہتے کہ زینب میں تیرا نکاح فرحان کے ساتھ کرنا چاہتا تو راضی ہے وہ بول کر کہتی دی پھر کر ہم ایسا بھی نکاح کرتی ہیں یہ نا مرضی شرپ پرد میں کہتے ہیں مولوی کو بڑا مولوی نے کوئی نکاح نہیں پڑھنا ہوتا نہ کوئی کسہ کا نہیں سب بچیوں کرتے ہیں گھڑی باتیاں آپ بیٹھیں ہیں کوئی بچیاں آپ خطبہ پڑھیں اللہ کا تعریف ہے رسول اللہ پر دروس بعد میں پوچھ رہا ہے کہ بچی میں نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کیا وہ کہا ہے قبول ہے مجھے بہت ٹھیک ہے کوئی اس میں مند نہیں پڑھنا نہ لمبا کام مگر انہوں نے دی ان کو نہ محمد بنا رکھا مگر ایک طرف تو یہ ہے کہ بچی کی مرضی کے بغیر والدین نہیں کرسی مگر دوسری طرف یہ ہے کہ بچی کی والدین کی مرضی کی خلاف نہیں کرسی اس کو بھی نظر انداز کر دیا کیونکہ مرض جو ہے وہ اپنا خود ذمہ دار ہے غلط کرے گا تو بہتا پھرے گا لڑکا مگر بچی کی عزت ایسی ہے کہ کل کوئی مسئیبت پیشے کون وارس ہے پھر تو انہیں باپ کو چھوٹی دھکے کھاتی پھرے گی اس لیے اس کو یہ کہا کہ وہ بھی تیری مرضی کے بغیر نہ کرے تو بھی اس کو را دی وہاں کر جہاں کرنا چاہتا دیکھتی ہیں اخبارات میں چند دن بعد دینا پھر ڈھکے کھاتی ہیں کوئی نہیں پوچھتا ہونے پھر حیران پریشان پھرتی ہیں دارالمان نے پناہ لیتی تو دین نے یہ دونوں پہلو برابر بیلنس رکھا ہے کہ بچیوں کی مرضی کے خلاف بھی نہ کرو اور بچیاں اپنے والدین کو بھی را دی گئے اور والدین بھی خام خواہ روڑے ناڑکا ہے اگر مناسب رشتہ بچی نے جمعا تو کر دیں وہاں کرنا تو ہے ہی کسی جا مرالا نماز پڑھتے ہوئے دھیان دوسرے کاموں کی طرف چلا جاتا ہے اور نماز بھول جاتی ہے نماز پڑھتے ہوئے دھیان بڑھ جاتا ہے اور نماز بھول جاتی ہے اور دوسری رکعت پڑھ رہی تھی یا تیسری تو اس کے لیے کیا کیا جائے یہ غلط ہوجاتی ہے یہ پتہ نہیں چلتا کونسی رکعت میں ہوں دھیان نہیں وہ توجہ نہیں ہوتی ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنانے کے لیے ہم میں سے رسول بیجا اتنی شان والا مگر ہم میں سے بیجا اور سارے وہ حالات تیسے آئے جو ہمیں آنے بھول جانا رکعت کم بیش ہو جانا اگر یہ نہ ہوتا ہم دین کیوں سیکھتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دو رکعتوں پر سلام کہہ دیا ابھی دو رکعتیں رہتی ہیں کبھی درمیان میں بیٹھنا تھا اٹھ گئے اتحایات نہیں پڑھا کبھی جو اینا پانچ پڑھ نہیں مگر ایک نے جرد کی پھر باک اس کا نام تھا ہاتھ اس کے لمبے سے ضرمیان کہتے ہیں اس نے دریری کر کے کہا کہ اللہ کے رسول نماز چھوٹی ہو گئی ہے اللہ کے حکم سے یہ آپ بھول گئے ہیں حضور نے فرمایا نام ہے بھولاؤنا نماز آپ کو تو یقین تھا کہ میں نے پوری پڑھی حالانکہ رکعت رہتی اس نے کہا نہیں ایک کام ضرور ہوا آپ نے پھر پوچھا سالہ کا دولی ہے کیوں بھئی یہ سچا پھر صحبت لے ہو گئے انہوں نے کہا ہاں ہاں اللہ کے رسول واقعی سلام پہلے ہو گئے آپ نے نہیں نہیں پڑھی پھر موکی آکے بلا کی طرف لوگ ہی کھڑے ہو گئے جو رہے چیزیں انہیں رکھت وہ پڑھی آخر میں دو سیدے چیزیں اور ساتھ فرمایا نامانہ بشا میں بھی ایک انسان ہوں انساک مات انسان ہوں جیسے تم بھول رہتے ہیں میں بھی بھول رہتا ہوں اسی لئے اللہ نے مجھے بلایا کہ تمہیں دین کا پتا چلے تو جب ایسا ہو جائے تو آخر میں دو سیدے کرلے سلام سے پہلے کرلو یا سلام کے بعد جب ساری نمازیں ہوں جائے نہ سلام نہ کہو اللہ اکبر کہا کر سیدے میں دو سیدے کر چوٹ کر سلام یا پھر سلام کہہ دو بعد میں دو سیدے کرلو اور پھر سلام کہہ دو دونوں طریقے سکھا دی سیدہ صاحب حضورت سکھا گئے بھولیں آپ سے بھی ہوئیں ہمارے لئے دین بن گیا اللہ کے رسول کو یہ ساری اللہ تعالی نے حصہ بات تیسی لئے کروائیں کہ ہمیں نمو نہ ملیں تو اگر یہ شک ہو اگر نماز میں ہی ہیں آپ اور دن میں یہ صبح ہو جائے کہ تین ہوئی ہیں چار ابھی سلام نہیں کھرا پھر حضور نے نسخہ بتایا کہ کوشش تو کرو کہ یاد آجائے سوچو کہ کون سی صورت پڑی شاید آجائے دین میں اور اگر نہ ہی آئے تو پھر کلیہ بتا دیا کہ دونوں میں سے جو کم ہے نا مثلا دو اور تین کا جگڑا ہے تو ہم دو سمجھ لو دو تو پکی ہے نا دو سمجھ کر پوری کر پھر اگر ایک زہر بھی رکت ہو جائے گی اور آخر میں آپ سجدہ صاحب کر لیں گی تو شیطان کی نا کر جائے گی اسے ہی لوگ کا بلایا تھا کیا ملا پھر اس نے ایک ایک زیادہ پڑھ لی اور اگر پوری ہوں گی تو پھر بھی ٹھیک ہو تین اور چار کا جگڑا ہو تو ہم نے تین ہی ایک اور پڑھ لے چاروں میرے چلو پانچ ہو جائے گی کوئی بات یہ قل کہتے ہیں جو دون میں سے کم ہے اس کو صحیح سمجھ کر پھر آگے نوا پوری چاہے بعد میں دو صحیح دے کر جائے شابہ اللہ خیر سے رکھے بچہ اچھا نصیبہ کرے اپنے گھروں میں خوشی لکھا ہے اللہ ایسے کمرے میں نماز پڑھنا کیسا ہے جس میں شیشہ لگا ہو کوئی بات نہیں سوال تھا کہ اس کمرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے جس میں شیشہ ہو تو مولانا کہتا ہے مرد ہوئی اور سب کو کوشش کرنے چاہیے نماز پڑھتے وقت سجدے کی جگہ سے آگے نہ نظر جائے اپنے سار کو نیٹا جکا کر رکھیں جہاں سجدہ کرتی وہاں تک نظر جائے آگے نہ جوڑ سکتے مرد بھی کریں آپ بھی کریں شیشہ وغیرہ کا کوئی ڈاپ نہیں مولانا نکاح ہوا نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی طلاق کے سلاسہ دے دی کیا طلاق ہو گئی مسلمانوں کی حالت پر دار اہم کرے آج تکیں مسلمانوں نے صحیح طلاق نہیں جتنے میرے پاس حضرت ناریٹ پڑے لکھے جاہل کہ طلاق دینے کا طریقہ تو سیکھو اگر بدکسمتی سے دینے کا وقت آ گیا تو صحیح طلاق تو جس سے پھر کوئی جناب پیدا ہو راستے بھی کھلے رہیں اب آپ بھی سننے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رخصی سے پہلے طلاق ہے یہ تین کی ضرورت نہیں مو سے آپ نے کہا طلاق ایک سے نکاح اسی وقت آتا ہے نہ کوئی عدد ہے اسی وقت بچی دوسرا نکاح کر سکتی وہ گھر میں گئی نہیں عدد کیا اس نے گزار نہیں یہ جس کی رخصی نہیں باقی جو گھر میں آباد ہوئی نا ایک پابندی تو بیٹا دینے لگا دی کتنی معقول باتیں کاش یہ مرد بھی سمجنے کہ گھر وجڑے نا پہلی پابندی ہے کہ اگر ایام ہے نا منتھلی کورس ہے آپ طلاق ہوں گے سکتے بالکل حرام ہے اور وہ طلاق کوئی طلاق ہے مورت نا پاک ہے کیوں طلاق دے رہا ہے حیض میں طلاق ہوں کتنا چیک ہے کہ رک جاؤ اگر ان جنوں میں وہ چلچلی دی ہوئے تو بیچاری نین بیمار ہوتی ہیں وہ حالت ہی ایسی ہے کیوں غصہ کرتے ہو بعد میں بہت ہی پریشان ہوتی میرے موں سے کیا بات نہیں ان حالات میں ان بیچاریوں کا اذر مانو کہ وہ نین بیمار ہوتی ہیں اگر حیض نہیں پاک ہے مگر ان دنوں میں آپ مل چکے پھر بھی فرمایا کہ اگر تم مل چکے کیوں طلاق دے رہا ہے ابھی ملے ہو طلاق ہے کوئی وجہ نہیں یہ تمہاری جذباتی بات معلوم ہوتی ہے طلاق نہیں دے سکتے کتنی پابندی ہے حیض میں نہیں حیض نہیں دی اور تم ملے ہو نہیں دے سکتے سبر کرو اگر اس کے بعد پاک ہوئی پھر اور پھر طلاق بھی ایک ہی دے سکتے ہو زیادہ نہیں دے سکتے تم بکتے ہو ایک دو تین نہیں ایک وقت میں صرف ایک طلاق میں دینے کا خیار ہے زیادہ جتنی بکوگے سال فضل ہوگی کوئی نہیں جنی جائیں گی ایک جنی جائیں گی وہ ہمیں بعد میں بتاؤں گا کہ ایک کا کیا خیار ہے ایک ہوگی اور یہ بھی پابندی ہے جو کبھی خیال نہیں کرتی دو آدھر آدمی وہاں تھے نمازی دیندار بندے اس وقت موجود تھے جب تم نے طلاق ہو گواہ بنائے یا گھر بیٹھے طلاق کہتے وہ بھی کوئی طلاق دو نیک آدمی دونڈو ان کے سامنے طلاق لو وہ شاید تمہیں سمدھائی دیں اس کے بعد اگر تم نے ایک طلاق جائے دی پھر اللہ کے دین نے کہا کہ تین حیض آنے تک اور حیض نہیں آتے تین مہینے تک مرد کو اختیار رہ کر وہ عقل کر لے اور کہہ دیں میں نے وہ طلاق واپس لے حجوع کہتے تھے ختم ہو گیا نکاح بچ گیا اور اگر تین مہینے گزر گئے تین حیض گزر نہیں ایک طلاق سے تشلا نکاح ختم اور تعداد اجنان جی چاہے نکاح کرے مگر یہ راستہ بھی کھلا کہ اگر وہ دوبارہ راضی ہو جائیں دونوں تین مہینے تک وہ مرد کے پاس یہ پاورتی کہ وہ کہہ دیتا میں نے طلاق اگر وہ نہیں اگر بچی پھر راضی ہو دوبارہ نکاح ان دونوں کا ریک ریوائی کوئی اردن نہیں کوئی حلالہ نہیں پھر بٹھائیں گے نکاح کریں جو اسلام کا طریقہ یہ دو بار اس طرح صلاح ہو سکتی ہے دنگی میں دوسری طلاق کٹھی نہیں دے سکتا صلاح ہو گئی بس جہ رہے پھر بدقسمت کبھی دے وہ بھی اسی طرح جہ نہیں ہے پھر موقع رہے گا کہ وہ تین مہینوں تک جو کھڑے تین مہینوں گزر جائیں دوبارہ نکاح دو بار صلاح کے بعد پھر اگر کبھی چانہ سہسہ آ گیا بدن سی جیسے کیا وہ اس نے طلاق کہا پھر کوئی آیا تین موقع اللہ نے جیئے سے اس نے تیسرا بھی ضائع کر دیا پھر کوئی آیا نہیں جو اصل طلاق ہے اس طرح کوئی نہیں کہا اس لیے میرے پاس جا بات میں میں کہنا یار یہ کوئی طلاق نہیں جا کر گھر آباد پر نہ کسی حلالے کی روز نہ کوئی کفارہ بکواس ہے تمہارا طلاق وہ ہے جو حیض میں نہ ہو پاک ہے تو جمع نہ کیا ہو گواہ دو موجود ہوں ایک وقت میں ایک دے یہ پابلنی ہے ایسی چلاک دو گئے پھر اسلام کی چلاک ہے ورہ سب بکتے رہتے ہیں تم دن رات کچھ پیدا نہیں تو اسلام کو کوئی سمجھ بٹا ہی یہاں کوئی روز نہیں واپس لینے کا موقع اگر وقت گزر دی جائے دوبارہ نکاپ نہ کر سکیں میں حق میل پڑھ نادانی سے ہم نے دین کو مخاول بنا دیا توبہ مولانا حالت حیض میں ہمارے لیے کون کون سے دینی کام منع ہے خواتینی کی طرف سے سوال ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے کیا چھوئے بغیر قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے یہ بھی بہت ضروری مسئلہ ہر وقت بچیوں کی روز پڑھاتی ہیں درسوں میں کچھ پڑھتی نہیں بچیوں کے لیے جو کام منع وہ صرف ہے کہ نواز نہیں پڑھ سکتا اور یہ جو ہے کہ بیت اللہ شریف کا تواف نہیں کر سکتا اگر ہاں جمرے پر گئی ہیں اور یہ حالت آجے پھر مکان پر ٹھری رہنا پاک ہونے تک وہ مسجد میں جا کر تواف نہیں کر سکتا تواف اگر کر لیا ہو نواز اس کی دورک میں پڑھ نہیں ہو پھر ہو جائے پھر صفحہ مروع کی صحیح کر سکتا وہ ناپاک حالت میں لیاب کے لیے جائز ہے دین جو نہ ہو ساری ضرورتوں کا لحاظ کرتا صرف تواف اے بیت اللہ اور نماز یہ دو چیزیں روز اببا کی ذکر افتار وغیرہ قرآن شریف آپ کو یاد ہاتھ لگا ہے بغیر پڑھ جو اور ہمیں بچیوں کو پڑھ جو کریں مردوں کے لیے بابندی ہے کہ مرد اگر ناپاک ہے نے غسل کی حالت ایک طرح بے وضو بے وضو کی بات کوئی نہیں بے وضو زبان نہیں پڑھتا رہا ہاتھ وہ بھی نہیں لگا سکتا مگر جو ناپاک ہو اور غسل کی حالت مرد جو وہ نہیں زبان سے قرآن کا کوئی کرمہ نکالتا آپ نکال سکتے ہیں اور فرق کیوں شریعت نے کیا کیسی باری کا دین کی باتیں مرد کی مجبوری کوئی وہ اگر غسل نہیں کرتا اس کی سوچی اٹھے نہا لے کیوں بٹھا ہوا مگر بی بی جو ہے پیچاری مجبور ہے چین چار دن اس نے نیچرل بات ہے اگر ہے نا اسی حالت میں اس کو قرآن سے بھولی جائے گی اگر حافظہ بچیوں کو پڑھا اس لئے امام مالک ابن قیم وغیرہ نے کہا کوئی حدیث ممالک کی صحیح نہیں اس لئے عورت نے حیض میں بھی زبانی پڑھتی ہیں پڑھتی ہیں مرد نہیں حالتے جنابت میں پڑھ سکتا وہ پہلے نہائے پھر کلام پاک کا کوئی سے باقی ذکر جنہ سبحان اللہ الحمدللہ میرا رونا تو یہی ہے کہ جنہوں کو دین سکھانا سا ان کو سکھاتے نہیں تبلیغ کے لئے پھرچے وغیر موقع میں کیا وہ کریں گے ان اپنے گھروں کو سنبھالیں یہ بچی ایک ایک مصری شائر کارب کا مجھے شہر یاد آتا وہ کہتا جب تم نکاح کرتے اور اور گھر میں لاتے تم کہتے کوئی عورت آئی ہے علم و مدرسہ تنہیزہ آدت آدتہ صاحب انتیب بلا رہا ہے جب تم ایک نیک بچی گھر میں لے آیا تو در خرط تم نے کیسے ادارے کی بنیاد رکھ دی کہ جس کی پاک شاکھیں قیامت تک چلیں گے اس کی نسل جو آئے گی گھر میں دیندار بچے اسی لئے حضور نے فرمائے نا کہ نہ حسن دیکھو نہ مال دیکھو نہ خاندان دیکھو یہ سب ثانوی چیزیں بعد میں اگر یہ بھی نصیق بھی پہلی یہ دیکھو کہ دیندار ہے اگر دین ہی ہے اس میں تو ہم اپنے گھر میں سامپ لا رہے ہو کہ سارے خاندان کو پہدین بنا دیں اب یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دیں دیکھنے جائیں کابی کتنا رنگ کیسا باقی سب بکواس دیکھیں گے دین نہیں دیکھیں گے اس بچی میں کوئی دین دی حالانکہ حضور نے سارا بزاکر کے لوگ مال کی وجہ سے کرتے ہیں حسن کی وجہ سے کرتے ہیں خاندانوں کی وجہ سے مگر آخر ہیں کیا فرما بزدھر بزاکر دین اور خدا تمہارا بلا کرے دیندار بچی چلاس کیا یہ ہم نے چھوڑ دیا اب یہ کہتے ہیں اسلام آئے گا مکہ تک کیسے آئے گا رشتہ تو لینے جاتے ہیں دین لڑکی ہیں اس لئے اسلام کی باتیں کرتے ہیں ممبروں پر کر کر اسلام کہاں سے آنا گھر تو تم نے بے حیائی کی ادھے بنا دی مولانا عورت محرم کے بغیر کتنا سفر کر سکتی ہے جیسا کہ موجودہ دور میں دوسروں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ ہمیں ساتھ لے کر جائیں موطین کی طرف سے کہ وہ بھائی باپ جائے وہ وقت نہیں نوکری پہ جانا ہے تو عورتیں کتنا سفر کر سکتے ہیں محرم کے بغیر محرم کے بغیر سفر تو صحیح بات ہے تھوڑا بھی نہیں کر سکتی کوش روہ نے کہا تین دن اور تین رات کا جو سفر تھا اس دمانے میں اونٹوں پر امام بنیفہ یہ کہتے ہیں کہ بہتر میل تک جو انیس سے کام و خیر ہے کوئی کہتے ہیں ایک دن ایک رات کا جو جو حدیث میں کسی نے سنا کہیں آپ نے ایک دن ہی فرمایا کہیں ایک دن ایک رات جو سوار کو کرتا تھا اس کے مطابق کہہ دیتے تھے اثر میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتا ان کے ساتھ یہ پابندی تھوڑے بات کا کیا جس وجہ سے حکم ہے وہ سب کے لئے باقی جو امام مارک اور امام شافی نے کہا وہ بہدرہ فقاحت یہ دین کی کہ اگر کوئی عورتیں ایسی جا رہے ہیں کابل اعتماد نیک اچھی اپنے محرم کے ساتھ ایک آدھ عورت ان کے ساتھ مل کر چلی جائے عورتوں کی وجہ سے تو گزارہ ہو سکتا ہے مگر یہ کہہ نہیں جائے یا غیر مردوں کے ساتھ جائے توبہ یہ قیامت ہی قیامت ہے ایسے فتنے ہیں بیان ہی نہیں کر سکتے حج پر گئے جالی محرم بنے اور میں دبان سے نکالتے ہوئے شرمندہ ہو رہا ہوں کہ بعد میں آئے تو بچی حاملہ جائے دوگوں نے جب پوچھا تو کہنے لگے جو کر نہ کر لو بس ہو گیا کیا پیدا ہے ایسی باتوں کا جالی محرم بنتے ہیں محرم مو سے بنانے سے بنتا محرم وہ ہے جو اس طرح پیدا ہوا مورنہ باپ کی وراثت میں سے لڑکیاں اگر حصہ لے لیں تو والدائن ان کو ملنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اس نے بھائیوں سے برابری کی ہے اس کے بارے میں قرآن و حدیث بچہ کفر ہے بیٹے کبھی نہیں اپنا حصہ چھوڑ دے کسی بیٹے نے بھی کہا کہ میں نے اپنا حصہ چھوڑ دی چلو بہنے لے لیں بہنوں پیچاریوں سے معاف کراتے ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا ہتنا ایسا چھوڑنا کیا اس کو لیے لیں وہ سوچتی ہے کہ لے لیا یہ میرے بچیوں کی شادیوں میں نہیں آئیں گے میرے ساتھ ملیں گے نہیں ہوتا بھی ایسا کافر ہیں لوگ کے بیٹے سب ہڑپ کر جائیں بچیوں کو نا دے پھیرے نے کوئی تکلیف ہے اور بچی اپنا جائز حق لے لے ناراضگی اور کہتے لیں نہیں اس نے خوشی سے معاف کر دی مگر تم بچے تم بھی کوئی دکھاو رہا مدر پچہ جس نے خوشی سے چھوڑ دیا کہ میں نہیں لیتا دوسروں کو دے جو یہ بچییں رہ گئیں بچاری چھوڑنے کے لی چھوڑنا کیا ہوتا جبر ہے دبر دستی یہ وہ بچاری سمجھتی ہیں کہ پھر یہ ہمیں چھوڑ دیں اس لیے یہ کوئی معاف کرنا نہیں مجرم ہے ان کا حصہ دینا دیں یا قیمت دے دیں ان کو راضی کر لیں یا چیز دیں مرنہ کیا عورتوں کا درباروں پر جانا گناہ ہے یا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں جو درباروں پر جانا وہ تو آپ سمجھیں دین کی اگر کسی کو سمجھ مردوں کے لیے بھی ٹھیک جو قبروں پر جانے کا فیضہ تھا وہ درباروں سے اثر نہیں ہوتا جو برباد شدہ قبرینہ جائی پڑی وہاں جائے تو آدمی قبرت ہوتی ہے کہ یہ کتنے محلوں کے بارے میں قبرستان کے پاس سے گزرنا پرتا ملتا ہوں میں ہر وقت کہتا ہوں جو ساتھ ابھی جو لکھ رہا ہے میں نے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو ان کو میں جانتا ہوں گے ان میں سے بعض کے مقام صرف چار قدموں کے فاصلے پر ہیں ساتھ ہی کوٹھی ہے مگر یہ بچارہ پر یہاں پڑا ہوئے عبرت کی جگہ ہے تو اللہ کے رسول نے جو قبریں دیکھنے کا ہے وہ دربار نہیں تھے کہ وہاں دربار بنے ہوا ہیں خادموں وہ تو پرشان و شوقت ہیں وہاں نصیت کیا ہے آدمی کہا گیا مرنے کے بعد تو اور زیادہ شان بڑے جگہ چلا گیا دہی ہی قبریں ہوں بادشاہوں کی قبریں گریب پڑی ہی ہوں آدمی وہاں جایا تو اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلا ہے کہ کہاں گئیں وہ سلطنوں سے کہاں گئے وہ خزانے کہاں یہ گریب پڑے اس لئے عام قبریں دیکھا کر رہے یہ حضور نے حضار پر بڑی نصیت درباروں پر کوئی شخص گزر رہا اور وہاں کسی آدمی کی قبر ہے نیک آدمی کوئی بات نہیں مرد اس لئے دعائیں کر لیں عورتوں کے لئے تو اتنا لمبا چوڑا فتوہ مغرن عمر ازا خان بریلی رحمت اللہ میں رحمت اللہ ہی کہتے ہوں یا حدیث ناراض ہو دیکھ تم بریلی کو کہتے ہیں میں کہتے ہوں یار اس کی کتابوں کو تم نے ہاتھ لی اتنا علم سمندہ رہا کچھ باتیں اس کی ہمارے خلاف ہے وہ اس کی تحقیق ہے چلو غلط ہوگی مگر علم ختم ہو گیا اتنا علم ہو سکتا کہ میں نے نہیں دیکھا گیا حدیث کے برابرگیوں سے پھر بین پڑے کہتے ہیں بریلی کی پر انہوں نے بیٹا جلی اور نور لکھا ہے کہ رسالہ پورا کہ قبروں پر جو عرصے جاتی ہیں درباروں پر تا لانتی لانتی کیا لیں گی وہاں سے مردوں کے دھمگٹے ہوتے ہیں بیپردگی کرتے ہیں باقی جو عام قبرستان اس کے بارے میں جو کہتے ہیں نا مردوں کے لیے جانا جہدہ عورتوں کے لیے جازے نہیں نہیں یہ بات غلط ہے عام قبرستانوں پر اپنے ماں باپ کی قبروں پر آپ جا سکتے ہیں قردے کا خیال کر کے ان دنوں میں نہ جائیں جن دنوں میں لوگ وہاں کٹھے ہو لوگ انہوں نے بنانی ناشورہ وغیرہ جم کٹھے بناو ٹھیک باقی دنوں میں آپ جائیں قردے کا خیال رکھ کر صبر سے جا کر دعا کریں ان کو دے خان یاد کریں سرانے کھڑے ہو کر کہ یہی لالی ماں تھی جو مجھے پیار کرتی کہاں پھڑی ہے حضور نے فرما میں جب وہ واقعہ پڑھتا ہوں کہ رسول اللہ نبی تھی اور آپ نے ملک فتح کر لیا تھا اس وقت دس ہزار کی فوج آپ کے ساتھ مکہ کی طرف جارہا تھے فتح مکہ کے تو حضور پھر لوگوں سے نہ لگو کرے در دور نکل گئے تو لوگ بھی پیچھے گئے تو وہاں ایک ایران قبر تھی جہاں حضور بیٹھ گئے بڑا روئے اور صحابہ بھی راب پھر رونے کی بیعت ہے روئے تو بعض دن لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بیابان میں اور ادار میں کس کی قبر ہے حضور نے فرما میری ماں کی قبر یہاں لیٹی ہوئے یہاں میرے مدینہ سے جب میں لے کر آگے نہیں یہاں پھوٹی اس لیے میں اب نبی ہوں بادشاہ ہوں مجھے ماں یاد ہے حضور قبر پر بیٹھ کر رہا اس لیے جو کہتی ہے نا عورتوں پر لانفت ہے وہ ان عورتوں پر لانفت ہے جو روز جاتی رہے زبارات پر جو کبھی کبھی نہیں ہیں عمر مناشا صلیقہ رضی اللہ تعالی ان کے بھائی عبد الرمان پھوٹ ہو گئے مکہ سے کچھ دور پھوٹ ہوئے لوگ جنادہ مکہ لے آئے وہاں زفن کی پھر آپ عمرہ پر گئیں تو قبرستان گئیں بھائی کی قبر پر کھڑے ہو کر دو شیر بھی پڑے بڑے دردنا کہ عبد الرمان میں اور تو اس طرح تھے محبت کہ لوگ کہتے تھے یہ کبھی نہیں بچھڑیں گے مگر جب تو بچھڑ گیا تو اب یوں نظر آتا کہ ہم ایک دن بھی کٹھے نہیں رہے بچھوڑا بہت ہو گیا روتی رہی اور جب واپس آ رہی تھی تو کسی نے پوچھے امہ کہاں سے آئی فرمایا آپ درمان کی قبر پر گئی تو انہوں نے کہا حضور نے تو منع کیا قبروں پر فرمایا نہیں منع کیا اچھا بعد میں ہمیں اداد دیتی ہے پورا علم سکھا کرو اس لئے آپ صبر سے جائیں دیکھ آئیں اپنے بھائی بیند قبر جید ہے کوئی غلط کام نہ کرے درباروں پر جانے کوئی خیال نہیں وہاں صرف بدماشی ہے یاشی ہے شرابیں بیجھتے ہیں بھنگیں بیجھتے کچھ نہیں بانتی بزرگوں کو بدنام کر رہے خائم لوگ مولونا کرزدار پر قربانی دینا جائز ہے جبکہ جبکہ اس کو اتنی آمدنی بھی نہیں ہوتی کہ وہ آسانی سے قربانی کر سکے ایسے لوگ خواب خوابنے پر ایک ایسا بوجھ لادلتے ہیں جو دین نہیں جالا کیوں ایسے لوگ قربانی کرتے ہیں قرض کا بوجھ اٹھاتے ہیں اگر قرض ادا نہ ہوا کیا ہوگا پھر نبی علیہ السلام تو جو میت آتی سی جنازہ پوچھ لیتے تھے کہ اس پر کوئی قرض ہے اگر کہتے ہیں ہاں قرض ہے کوئی چھوڑا ہے جس سے قرض ادا نہیں فرمایا دعو اپنے بھائی کے جنازہ پر سے رو میں نہیں پروں کیوں قرض لے کر گیا کچنی بز نصیبی تھی کہ اللہ کے رسول نے دعا کرنے سے انکار کر اس لئے قرض لے کر نہ مرو جان فڑاؤ اس سے قرض معاف نہیں ہوگا رسول اللہ ایک موقع پر کہہ رہے اسے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے سب گناہ معاف تیسری مرکبہ من قائل لگتا ہے قرض نہیں اور کہا بھی جبریل نے آکر کہا ہے کہ کیوں آپ کھلا کہہ رہے ہیں ان کے سارے معاف باقی معاف ہوں گے قرض نہیں معاف بے شک شہید ہوتا رہے قرض نہیں اس لئے ایسی قربانی کا کوئی فیضا نہیں اور یہ قربانی کے بارے میں بچہ آپ سننے ہیں کہ جو مرض بھی کہتے ہیں نا کہ مال بار پر لازم ہے واجب بالکل جھوٹ بڑھ کوئی نہیں حضور نے کبھی کی ہے اور یہ بھی امد تو سکھایا کہ ابھی کوئی چھوڑ دیجئے منکر نہ ہو جائے قربانی کرتا رہے مہر کسی سال چھوڑ بھی جائے کوئی کنہ نہیں بے شک پیسے ہوسکے یہ واجب نہیں لازم نہیں کچھ نہیں نیک کام ہے ضرور اس لیے یہ قرض اٹھا کر کریں حضرت سعید بن مسئیب ایک سال اونٹ ایک سال گائے ایک سال بکڑی اور ایک سال سوٹی کوئی نہیں کہتے اس لیے نہ مسئلے صحیح سمجھنے چاہیے ہو سکے تو بہت اچھی بات نہ قرض نہیں اٹھانا نہ اس مصیبت میں پڑھنا مولانا اگلا ہمیں جو سوال محصول ہے استخارہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے نا کہ اس سے استخارہ کروا لیں مولانا صاحب سے کروا لیں پیر صاحب سے کروا لیں بہت بچی نے اچھا پوچھا کیا کریں دیندار لوگوں میں بھی باتیں آگئیں کتابوں میں آگئیں جو صحیح استخارہ بھی کرتے ہیں سنت والا انہوں نے پھر یہ باتیں اپنی طرح سے گھڑ لیں کہ پھر سو اس پہلو پر سو پھر کوئی خواب آئے گا اگر ایک دن ہی آتا پھر اور دن استخارہ کرو اور خواب آئے پھر اس کی تعبیریں پوچھتے پھر دیں یہ سب منگرس بات ہیں اپنی طرف سے گھڑی جو ہی ہیں اللہ تعالیٰ یہ پردہ نہیں اٹھائے گا کہ کل کو کیا ہونے والا بے شکم کسی سے پوچھتے پھریں یا نہیں جو آپ نے استخارہ سکھایا اس میں بیٹا کوئی خواب نہیں آنا کوئی اطلاع نہیں آنا صرف اللہ کے حضور دعا کے دعا رکھیں پڑھیں کسی وقت اور دعا کریں کہ اللہ تُو سب تُو جانتا ہم کچھ نہیں جانتے تُو قادرِ مطلق ہے ہم بے باس اگر یہ کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری دنیا راکھر کیلئے اچھا ہے تو یہ ہونے دے اور اس میں بڑھ کر دے اور اگر یہ کام غلط ہے نا تو کوئی روڑا اٹھکا دے اور ہماری طرز اس طرف سے ہٹا دے یہ سچے دل سے اللہ کے ہم دعا کر رہی ہے اس کے بعد محمد اللہ کے حوالے ہے پھر اگر ہو جائے تو سمجھیں کہ واقعی ہم نے اللہ سے کہا کہ اچھا ہونے دے انشاء اللہ اچھا ہی ہوگا اور اگر روڑا اٹھک جائے تو پھر سمجھ لیں کہ واقعی یہ روڑا اسی لئے اٹھک لیا ہم نے اللہ سے اٹھا کی کہ اللہ غلط ہے تو انتنا استخارہ دین میں باقی جو مجھ سے پوچھتے ہیں قرآن کا استخارہ نکالو کوئی ٹی وی پر بیٹھ سب ٹھا گئے کوئی نہیں بتا سکتا ہمارے اسی شہر میں بہت ملک مالک ہیں ایک ہی بچہ تھا میرا اپنا دیکھا ہوئا ہے تو شہر کے بہت بڑے بزرگ انجرکالوے لوگ کرتے ہیں کہ جوچیاں ان کی کپڑوں پر اور راستے میں کپڑے بچھاتے ہیں ان کو جب بلاتے ہیں ان سے انہوں نے پوچھا انہوں نے اخیر تھی کہ استخارہ انہوں نے کہا بلکہ ٹھیک مگر بعد میں تلاک ہوئی انہوں نے کہا مولانی یہ کیا ہوا کہنے لگے استخارہ میں کوئی کمی رہی پھر دوبارہ پھر کیا تلاک تو سب تھگ کوئی بچہ نہیں بتا سکتا کل کیا ہو یہ اللہ سے دعا جو ہے نا یہ صحیح حدیث ہے حضور نے کہا یہ نا چھوڑو اللہ سے ضرور کہو کہ اللہ ہم کرنے لگے اگر اچھا ہے تو ہونے جاہد اس میں بڑھ کر ڈا اور نہیں اچھا تو کوئی ایسا سبب بنا کہ یہ کام رستے میں رہ جائے ہم کسی اچھی تر متوجہ ہوئے آپ بچیاں اگر لکھنا یہ اپنے دیشان بچیوں کو بڑھ دیں مردوں کو یہ کلمہ جو نہیں یہ اپنی دعاوں میں شامل کریں اللہ ہم خیر لی وقت ترد اتنا دن کہ اللہ جو اچھا ہے وہ میرے لئے کر وقت ترد اور جس کام میں میری بیتری ہے وہ میرے لئے اختیار کر یہ سب استخاروں سے آرہ بس ہر وقت پڑھ کی رہیں نمازوں میں پڑھیں اللہ ہم خیر لی خیر سے نکلا اے اللہ میرے لئے خیر کر وقت ترد لی اختیار سے اور جو اچھا کام ہے میرے لئے وہ پسند کر میرے قدم ادھری جائیں جو تجھے پسند اللہ ہم خیر لی وقت ترد لی یہی دعا کافی ہے انشاءاللہ نے ادھری آپ کو اللہ لے جائے بلکہ صبح کام کے لئے بھی آپ جانا چاہتے ہیں دکان پر جانا کی ہر بندہ قدم اٹھانے سے پہلے یہی کہ کیا اللہ جو اچھا ہے ادھری مجھے چلانا پھر انشاءاللہ اللہ آپ بھی ساتھ ساتھ رہے گی اللہ ہم خیر لی وقت ترد خیر ہے خیر ہے خیر سے نکلا امرکہ سے یہاں خیر خاکنجے زیر اور رے اللہ ہم خیر لی لام پھر آگے بھی خیر یہ وقت ترد اور وقت ترد ٹھیک ہے باؤ علف وقت ترد جس کمرے میں تصویر ہو وہاں نماز جائز ہے نماز جائز ہی جائز کعبہ شریف میتنے بہت تھے اور بیت اللہ کے اندر تصویریں حضر مرحیم مئیس اللہ علیہ السلام کی بنی باز نے ضرور مٹھائی نماز نے تو پڑھ سیا نمازوں کا کعب ارتب مگر ایسے مقاموں پر تصویریں ہونی نہیں چاہیے پرہیز ہی کہنا نماز خیاری خیار نماز ضرور سوال یہ ذرا گفتگو سے پرہیز کریں ذرا کہتی ہیں بتائیں بتائیں ٹائم آٹھ ساڑھے آٹھ تک ہے مرانا سوال آیا ہے کہ مجھ پر بات اصل میں سوال یہ ہے یہ جو بچیاں ان سے بات کریں کہ سوالوں کے لئے کیونکہ یہ مسئلہ یہ بچاری عام نہیں پوچھ سکتے میں نے دیکھا کوش اپنے شرمہ ہویا کی ویسے کوئی مردی عزرات کی توجہوں نہیں اور ہواوں میں اٹھے رہتے ہیں مگر جو ہر وقت کی ضرورت ہے مردوں کی وہ نہیں بیان کر اگر یہ پوچھ رہی ہیں اس لئے میں کہتا کوئی بات نہیں اس عمر میں میں چاہتا ہوں کیونکہ بچیاں پوچھیں زین صاف کریں مجھے اور اللہ تعالی ان کو عمل کی توفیق دے کچھ کریں کالی باتوں سے کیا انہوں نے سوال یہ ہے کہ فرض کریں کہ مجھ پر تیس ہزار رقم زکاة کی واجب ہیں اس میں سے میں دس ہزار روپے قربانی کے جانور کی قیمت میں ڈال دوں تو یہ جائز ہے یعنی زکاة تھی تیس ہزار ادا کرنی تیس ہزار ادا کرنی ادا کرنی تھی اس میں سے زکاة میں سے دس ہزار نکال کر بکرا خرید لیا بکرا بیل پر غلط وہ دس ہزار آپ کے ذمہ آپ کو دینا پڑے بکرا آپ اپنا کھاتی پھریں یعنی وہ زکاة جو نا وہ اللہ کا مال شاہب نے کیوں ادھر لگایا اور پیسے سے لے لیتی ورنہ قربانی رہنے لیتی زکاة تو گلے پڑا کرد یہ تو دینا ہی دینا اس سے نا قربانی کا جانور لیں حجب سے روک رکھا وہ بیچارے سنچیں کہ اگر ایک دن پڑھ لیں پھر ساری عمر پڑھنی پڑھیں گے اب وہ ڈھر جاتے ہیں کہ کسی دن چھوٹ جائے گی پھر دنہ کہا نا دل سے نکالیں جس دن نصیب ہو جائے نا بسم اگر کسی دن نہیں ہو سکی خیار کوئی نہیں کہ گلے پڑھ گی ہمیشہ پڑھ نہیں کوشش کریں کہ ہمیشہ ہی پڑھیں اصل بات تو یہ تھوڑی پڑھ لیں اممہ ایشہ رضی اللہ تعالیٰ سوئی رکھتی تھی حضور پاک بلا شہا رکھتے تھے ان کو نہیں تحجر کے لیے جگاتے تھے جب وطر رہ جاتے تھے صرف اس وقت جگاتے تھے تو اممہ صرف وطر پڑھ لیتی تھی اتنی کہا تین رکھنے ادا کر لیں تو فضر ہونے سے پہلے دو رکھیں گے آپ پڑھ لیں تحجر ہی چاہتے ہیں گیارہ تیرہ پڑھ لیں تو بسم اللہ وہ اچھی بات ہے ورنہ صرف دو رکھیں ہی ہو جائیں گی اس پر یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا فضلہ کے نصیب مگر یہ کوئی بات نہیں کہ ایک جن پالی رکھڑ ساری مرپانی پڑھے گی کوش نہیں اسی طرح عمرے کے بارے بچہ کہتے ہیں کہ عمرہ اگر ایک دن کے پاس پیسے ہیں عمرے جیسے ہیں نہیں جاتے یہ محلوی عزارات کہتے ہیں اگر عمرہ کر لیے حج فرض ہو جائے گا حج جس نے پیسے نہیں وہ بیچارے عمرے سے بیرہ جائے گا اپنے دل سے غریب باتیں کہ اگر اس غریب کو عمرہ نصیب ہو رہا تھوڑے پیسوں میں عمرہ جو کرنے دو حج کے لیے پیسے ہوں گے ٹھیک ہے ورنہ حج خامخواہ گرے پڑ جائے گا جو مل سکتی یہ بات اسے بھی محروم رکھتے ہیں اگر کسی کے پاس صرف عمرے جیسے پیسے ہیں تو چلا مکار مدینہ دیکھا ہے ان کو پل کچھ تماشا بنا دیا ہے مولانا نفل نماز کے بعد کیا ہم فرض قضاء نماز ادا کر سکتے ہیں وہ قضاء نمازوں کا منا معاملہ حجر کے بعد نفل نماز کے بعد وہ عام ہوتا ہے کہ سنتیں ادا کی ہیں قضاء عمری جیسے کہتے ہیں اکثر جو لیتی ہیں نمازیں یہ مصیبت تو میرے بچہ بعد میں آئی ہے مسلمان بارک ہونے کے بعد بھی نمازیں نہیں پڑھتے پھر جب توبہ کرتے پھر کہتے ہیں آپ کیا بنیں ورنہ یہ ہوتا تھا کبھی کہ مسلمان اتنی مذہر نمازیں نہ پڑھیں جب سے ہو اس نماز سے اس سے پہلے مام باپ نے نمازی بنا رہا اب جی مسئلہ آیا تو چار اماموں نے کہا پچھلی پڑھنی پڑھیں تم کافر ہوتے تھے تو لگ بات چیزوں مسلمان سے فرض مانتے اسے کردہ بن گیا ادا کرو کچھ نے کہا یار اتنی سختی نہ کرو ہوئی بڑے امام ابن تینی یار ابن حضم جیسے انہوں نے کہا اللہ اتنا سخت گیر نہیں کیوں مسئیبت میں ڈالتے اب اس نے توبہ کرنی ہے پڑھنے لگا یہی کافی ہے پہلی طرف کیوں کہچے ہو پہلی پڑھو کوئی ضرور نہیں اگر نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں پڑھنا چاہے تو پھر یہی ہے کہ وہ ہر وقت پڑھ سکتی اس کے لیے کوئی وقت پھر چوبیس گھنٹے بند نہیں وہ نفروں کے لیے یہ دوسری نمازوں کے لیے کہ فجر کے بعد نہ پڑھو اس کے لیے نہیں اگر قضاء آپ نے پڑھنی ہے بس پھر دو فجر سنتیں فجر کی چار زور چار سریعہ نیت چار کر کے نہ آپ پڑھتی چاہے جائے جائے چوبیس گھنٹے چھوٹی اگر کٹھے بھی موقع ملے کہ صبح کے وقت پھار گیا اس وقت کی ستارہ رکھنے پڑھنی ہے زیادہ پڑھ لیں اور امام شافیر رحمت اللہ نے بیٹا جو کہا وہ بہت بڑی بات وہ کہتے ہیں اگر کسی مسلمان کے ذمہیں قضاء نمازیں ہیں تو سنتیں بیٹر سب حرام ہیں حرام انہوں نے کہا حرام ہے یہ سنتے پڑھتا فجر اس کے ذمہیں تو فرض ہیں وہ کہتے ہیں ان کی بجائے پڑھتا جاؤ فرض جب صلیح ہو جائے کہ اب انشاءاللہ بڑی کیا ہوں گے اس وقت سنتوں نفروں کی طرف آنا ورنہ جان چھوڑا یہ کر رہا جو ہمیں یہ بھی ان کا فتوہ بہت اچھا ہے کہ بوجھ بھی نہیں بڑھتا وہی سنتے سنتوں کی بجائے آپ نیت کر لیں کہ میرے جو فرض رہے نا زور کے میں رکھنے اتنی رہیں گے نجات ہو دیکھ اس طرح بھی کوئی کر لیں ٹھیک کسی کو پانے کی ضرورت ہو کسی کو پینسل کی ضرورت ہو کاغذ چاہیے تو وہ اپنا بھائی مانتا میں نے کہا یار سنی سنی تھی باتیں نہیں میرے پاس ان لوگوں کی ڈھیروں کتاب دے تو انہوں نے رکھا کیا بڑھے لیوں کی یہ مجبوری ہے کسی کو کافر نہیں کہتا نہ کی محبت کرتا باتیں ان کو سمجھاتا ہو پھر میری بات ان کے دل میں اثر کرتی ہے کہ اصل بات یار یہ ہے تمہاری کتاب دے وہ مان بھی جاتے ہیں اگر برا بلا کہیں کیا بنے گا کافر ہیں بے دین کیوں کافر ہیں کلمہ نہیں پڑھتے اب بیٹا ہم نے یہاں سن رکھا تھا کسی یا مکہ مدینہ نہیں ڈاگی جب حاج پر گئے عمروں پر گئے دیکھا کہ جتنی تازاز ان کی سنیوں کا تو اس سے برابر کوئی حصہ ہی نہیں مکہ برا ہوا مدینہ برا ہوا مرد اور سن تو یہ گپیں جو سینہ ان سے نجات پائے کہ توبہ ہم تو کیسے وہ آتی نہیں یہ سارے حاج مرا کر رہے ہیں مدینہ شریف حضور کے روضہ پر آدھر ہیں تو یہ جھوٹی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں کہا کر نفرت ہمارے دنوں پر آگا نفرت سے بیٹا نجات پاؤ سب بینیں بن کر رو کوئی غلط ہے اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ یہ بات نہیں آپ کی دیکھ انشاءاللہ وہ مانیں گا بھی زید نہیں کرے گا بس اللہ تعالی فضل دیکھ شمعہ رونا کچھ علماء کا خیال ہے یا فتوہ ہے کہ واشروم اگر کمرے کے ساتھ اٹیچ ہو تو اس میں وضو نہیں ہوتا دیکھیں نا اپنی دین سے دین بنا دیا دیکھنے شاہر حضیث میں کہ واشروم اگر اٹیچ ہے تو وہاں وضو نہیں ہوتا جو دین ہے وہ انہیں نہیں آتا جو اپنی طرف سے پبلنی ہیں یہ ہو جائے گا سرنگا ہو جائے گا بہرد کا وضو ٹوڑ بھر کسی جگہ نہیں لکھا ہوتا وہاں تم بنا دیتے ہو کوئی بات نہیں واشروم اگر اٹیچ ہے بہت اچھی بات آپ کمروں کے ساتھ ہی بنیں بہت ٹھیک بات کہ وہاں نہائے وضو کریں سب درست اور ایک بات جو میں آپ کو بچہ بتاؤں مردوں کو بتاتا ہوں کہ نہانے کے بعد وضو کرنا این جہارت ہے اما ایسا سکھا رہے ہیں کسی نے بتایا فران صاحبی نہانے کے بعد یہ وضو کرتا فرمایا بھی چاکہ اس میں یہودی کے اثرات باقی ہیں وہ یہودی ہیں یہ بھی دین ہے کوئی کہ نہا دیا سر سے پاؤں تک کیا رہ گیا جب دونا پانی ضائع کرنا اب بس یہ کرو کہ جہاں کوئی نجازت لگی یہ استنجا کرو ٹھیک موہ میں پانی ڈالو ناک میں سر سے پاؤں تک پانی بزن پر بھارو تو سل نہیں ہو کہ کوئی حصہ خوشک نہیں رہ گیا ٹھیک ہی ٹھیک ہے نماز میں پڑھو جو چیز ہے کہ دین بہت آسان اللہ کے رسول نے ہمیں جو دین دیا ہے اس سے زیادہ آسان تو کی دین ہی اگر ہم عمل نہیں کرتے ہماری خوطہ ہی ہے کوئی بچہ بچی مجھے مسئلہ بتائے کہ یہ مسئلہ جس کی وجہ اور میں نہیں یہ کام کرے بھئی دین حال کرے گا آسانی آسانی کھڑے ہو کر نماز پڑھو کھڑے ہونے میں تقلیل بیٹھ جاؤ بیٹھ کر نہیں پرسے کہ حضور نے ہاں لیٹ جاؤ بس طرح پر پوری طرح لیٹ جاؤ اب مشرق کی طرف سار کرو تھوڑا سا سرہ رہا ہوں چاہ اور پاؤں کعبہ کی طرف کرو تم بیزتی کے لیے نہیں کر رہے ہماری مجبوری ہے تاکہ تم کعبہ شریف کی طرف دیکھ رہے ہو سار ذرا ہوں چاہ اللہ حضرت اللہ حکم لیٹے لیٹے سار تھوڑا سا لیٹا کر رہی ہے اس سے تھوڑا سا سجدیر کو کوئی اجازت نہیں حضور نے دے نماز نہیں تم چھوڑ سکتے کسی حال میں ہو پڑا اب کئی لوگ کرتے ہیں یہ مرد بھی کرتے ہیں کہ سفر کر رہے ہیں بس میں کہتے ہیں کعبہ کی طرف مو نہیں ہو سکتا کھڑے نہیں ہو سکتے غضو نہیں ہو سکتا میں نے کہا جو وقت کے بعد تم پڑتے ہو نا قضاء کرتے اس کا جو گناہ ہے اس کا تو مندادہ ہی نہیں کرتے کیوں ٹرائم تم نے گزارا وقت پر نواد پڑھنے چیز جس طرح آپ پڑھ سکتے وہ تمہاری گھر میں پڑھنے سے عزار وردہ بہتر غضو ہو سکتا تھا کرتے اگر نہیں تیرین میں یا بس میں یمم بھی نہیں ہو سکتا تیمم بھی آسان ہے اب ان لوگوں کو تیمم مردوں کو بھی نہیں کرواتا آسان سی تو بات اب بسم اللہ کہا پھر ہاتھ مارے اور موں پر پھیڑنے اور یہاں تک پھیڑنے بات اس سے آپ ایسے ہی جیسے غصل کر رہی ہے پورا وضو کر رہی ہے پاک ہیں آپ کوئی کسر نہیں اگر یہ بھی یہ دی نہیں موقع کہ مٹی دی وہاں نہیں پانی دی نہیں اس کو فاکد و تحوریان کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جس کو دونوں پاک کرنا یہ چیزیں نصیب نہیں نہ پانی نہ مٹی ایسا آدمی بغیر کچھ کی ہے نہ تجمم کرے نہ وقت ہو گیا اللہ اللہ کے سامنے سمجھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا جدر کو بس جا رہی ہے ٹرین جا رہی ہے وہ در کوئی موہ ہو یہ موہ کرنا اس کے لیے جو نیچے کھڑا اگر یہ وقت پر میری بچیوں جو نماز آپ پڑھیں گی تیڑی وہ اللہ کو ہزار دردہ پیاری وقت کسر کہ یا رب آپ کو یاد آیا کہ خدا کو یاد کرنا اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کوئی بتا سکتا جس کی وجہ سے کہا کہ میں نے قضاء کر رہی کیوں قضاء کی وقت کے اندر پڑھتے جس طرح بھی پڑھی جا سکتی ساری طرح جکا دیتے دیکھیں نا میدان جنگ وہاں کوئی سجدے کا موقع نہیں ہے کوئی کریں اتنی جنگ زور کی ہو رہی ہے کہ بے بسی ہے تو حکم دے گیا دین میں کہ جب وقت آئے نواز کا زور ہوگی تو چار اللہ اکبر کہہ چار رکھنے نا صرف کہہ دے اللہ اکبر چار اللہ اکبر چریچار رکھنے ہوگی اللہ کی یاد نہیں بورنا مغرب آئیتین اللہ اکبر کہہ دے اللہ کا منشاہ کہ مجھے یاد رکھو میں تمہاری مجھ کرنا اس کے لیے یہ جو نا غضو قعبہ یہ تندرستوں چلی ہے دو زمین پر کھڑے ٹھیک ہے مگر جب ایسے لوگ سفر میں سیٹ میں وہاں بیٹھیں بس اللہ اکبر کیا کہہ نہیں اشارے سے پڑھنے مولانا اکبرالی لکھنے بہت پڑھے عالم مجاہدین کا زستہ سیدہ دیوی نال چی بھڑکا پوچ تو مردوں کے سامنے پڑھے وہ کچھے سے پڑھ اور دھونک کہتے ہیں یہ عبدالعہی کی دیوی نماز پڑھنے بس کہہ نماز پڑھنا کوئی گناہ کی بات پڑھو کیا کہیں گے گل قبدالعہی کی دیوی نماز پڑھنے گناہ کر رہی ہم نے عجیب تماشا بنا رکھا کہ غلط کام ہوتے رہے ہیں کسی کو شرم نہیں آگے نماز اگر پڑھیں ہاں بچی نماز پڑھ نہیں غضب ہو گیا خدا کا توبہ مولانا یہ بتائیں کہ مسلمان مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے مسلمان مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے اگر ہے تو کہاں کہاں اور کیا یہ حدیث سے بھی ثابت ہے یہ سوال بھی بہت اچھا کیونکہ یہ سمانہ میں ہمارے انہائے حدیث دوست ہوں یہ ایک شوشہ چھوڑ گیا کہ مرد اور عورت میں ایک طرح نماز مجھ سے لڑتے ہیں میں کرتا ہوں یا رہا ہے حدیث ہونے کا مطلب یہ کہ نئی باتیں نکالو چودہ سو سال گزر گیا ہے امت میں اتنے گروہ تھے بہت مسئلوں میں علماء کا اختلاف ہوا مگر اس مسئلے میں بھی کوئی شک تھا کہ عورت کی نماز علاقہ ہے مرد کی علاقہ ساری امت مانتی اس لیے جب یہ شوشہ انہوں نے چھوڑا اس وقت ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے ونی تھے امام عبدالدبار غزر نجی رحمت اللہ دعوت عزر نجی کے وارد تھے انہوں نے پورا فتوہ لکھا فارسی دوان میں سارے اماموں کے مذہب کہ یار کسی عارب نے آج تک توجہوں سال میں کہا کہ نماز آتا ہوں مردوں کی طرح پڑھیں اونچی ہو کر سجدہ کریں کیوں تم نئی بات مگر یہ آ رکھ ہے اب یہی کہتنے کے حدیث میں فرق نہیں آئے میں پوچھا ہوں حدیث میں فرق کرنا کچھ ہر دیگاں ضروری جب ایک مرد پاس اندازیہ کہا مرد آرہ کہ یہ ومن جو ہے یہ سر سے پاؤں تک چھپانے کے لائج ایک جمعہ کہتے ہیں اس سے سارے مسئلے حال ہو گئے ورنہ بتاؤ جب ہم حج کے لئے جاتیں مرد اونچی آواز سے لبائک کہتے ہیں مجھے وہ حدیث دکھاؤ جہاں منع کیا گیا کہ عورتیں نہ کہیں مگر تم سب مانتے پوری امت مانتی ہے کہ وہ اپنے در میں کہیں وہ فرق کہاں سے لگیا حدیث میں لفظ دکھاؤ جیسے نماز کے لئے کہتے ہیں مجھے دکھاؤ لبائک آستہ کہنے اور پہلا توافظہ مرد تین چکروں میں تیز دور کر آئیں گے جب ہلکی چال سے مگر عورتیں یہ عمل جو ہے کہ نہیں کریں گی کس حدیث میں یہ فرق مگر ساری امت مانتی کہ عورتیں دوڑیں گی پستان ہلیں گے بے پردگی ہوگی صفہ مروع کے درمان مرد دوڑیں گے اللہ یا نخدرانہ عورتیں نہیں دوڑیں گے یہ فرق حدیث میں دخاؤ جب کوئی فرق نہیں تم کہتے ہیں نہیں یہ امت ساری کا اجماع ہے تو نماز کے بارے میں نہیں دیکھتے ہیں کہ نماز میں بھی ساری امت کا اجتفاق ہے مگر حدیثوں کی مسجد میں ہوتے ہو کہہ رہا ہوں بیٹا کوئی حکم نہیں کہ عورتیں مردوں کی طرح سعیدہ کریں بے پردی کرنی یہ اوپر اٹھے ہیں اور سارا نہیں ان کے لئے یہ عرقوع سعیدہ تشاہر سمیت کا بے انکل اس طرح اپنے جسم کو سمیٹیں کوئی حصہ ان کا نمائیان تھا پیشی جی عرقوع میں بھی امت نے کہا کہ عرقوع میں جائیں مردوں کی طرح یہ نہیں کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں اور پیچھے جو ہیں سارے ان کے سرین نظر آئیں نہیں تھوڑا سا جھکیں جو ہاتھ جو ہیں گھٹنوں تک پہنچیں گھٹنوں تراج نہیں اوپر نہیں رکھیں وہاں تک درہ اوپر نا رانوں تک پہنچیں بس تھوڑا جھکیں اور سعیدے میں جائیں دونوں پاؤں جو باہر نکالیں اپنے سارے پیٹ کو رانوں کے ساتھ لوگ ہیں بش کر سیدہ جو کسٹوں کی طرح نہ گئے مردوں کو کاف کرنے عورتوں کے لئے یہ بات نہیں ورنہ جو میں نے مسائلہ نہیں نا لبیق کی پہلے تواب میں چیز چلنے کی صفحہ مرمان دوڑنے کی ان سے کہنا کہ جو نماز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ بھی حدیثیں دکھاؤ جہاں پھر عورتوں کے لئے یہ حکم ہے اگر وہاں مانتے ہو کہ نہیں سارے اہلِ الْمَارِ عمد مانتی ہے تو یہی مسئلہ آیا ایک امام دخاؤ جو کہتا کہ مردوں کی طرح سجدہ کے لئے نہیں میں نہیں بیٹا گروہ میں پنستا کہ کون گروہ کیا کرتا یہ تو گروہ اللہ نے بنائے جو اللہ رسول نے دین بتایا اور نیک لوگوں نے ہم تک بتایا جو آج ایک علم افتا کہ نہیں یہ مسئلہ مجھے حدیث میں نہیں ملا دین ہوا میں اٹھتا آیا چودہ سو سال سے علماء لے کر آئے بڑے بڑے چوٹی کے لوگ صحابہ ہیں ان کو دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں کوئی ایک بھی ہے جو کہتا ہے نماز مردوں کی طرح پڑے کیوں تم اپنی طرح سے بنا لیتے ہیں اس کا مضال بھی یہ آج تمہیں دین ملا کہہ لے کوئی مسلمان نہیں گزر بالکل آپ پردے کا خیار پوری طرح نہ بیش کر سمٹ کر سجدہ آپ کا کوئی حضور نظر نہ آئے کوئی حصہ جنہ ابرے نہ کسی کو دکھائی نہ دی یہ کچھ خواتین دھوپ میں بیٹھی نظر آ رہی ہیں پیچھے جگہ ہے وہاں پہ چلی جائیں اگر دھوپ آگے تو ادھر کرسییں کریں ایک سیٹ ادھر بھی ساتھ ہی ملا لیں کوئی بات دھوپ میں بیٹھی خواتین ہے اگر اٹھنا چاہیں آج 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 بچہ پریشان نہیں ہوتا وہ پیچھے چلی جائیں چھاؤں میں کر لیں ذرا اٹھ کرنا یہ کر لیں زیادہ ترتیب نہ خراب کیجئے گا کیونکہ گزرنا بھی ہے کوئی چیز لینے دینے کے لئے نہیں ادھر سے گزر جائیں گے ادھر بنا دینا سائی جتا ہے ادھر سے گزر جائیں گے ادھر کر رہے سائی یہ وقت جو ہے نا مجھے اور آپ کو ملا نکین جانا ہے میں اس کو امانت سمجھا یہ موقع شاید پھر ملے میں اپنی بچیوں سے وہ ساری باتیں جن کی ضرورت یہ پوچھ لیں بچا دوں کہ آپ کو بیٹا یہ کرنا جو آئے خواہ مخواہ کے بوجھ جانے ان کو اپنے سے اتھاریں دین میں کوئی ایسی مصیبت نہیں یہ ایک ادھر آجا ایک آگے آجا ادھر آجا کر لیں کر لیں شاہ بھائی آپ بھی ساتھ ہو شاہ بھائی ادھر رکھ دونوں کرسیاں شاہ بھائی چھوٹی بینا ادھر بیٹھ سکھ ہا سکون سے بیٹھیں دھوپ ہوتھ گھر کوئی مزا نہیں سمرہ تم ادھری ہو جاؤ سمرہ تم ادھری ہو جاؤ تمہیں ہماری لگے گی بہت سی میری بہنیں جو ہے نا وہ شادی شدہ ہوں گی کئی ہیں جو بچیوں اپنے گھروں میں جانا میں بیٹا دو باتیں تمہیں توفے کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں سکون رہے بچے وفادار رہے خامدر سسرال وغیرہ سارے ٹھیک رہے دو باتیں نہیں چھوڑنا آپ جہاں بھی جائیں گی آپ کا اللہ اچھا مسئلہ کریں یا وضودو ایک ہزارے اور اس کے ساتھ روشیہ وبر آخر گیارہ گیارہ اور سورہ فاتحہ پہنچاریش بار دین اور رات میں کسی وقت پڑھ کرنا میری بچیوں بینوں جو چینی اور نمک گھر میں استعمال ہوتا ہوں الگ رکھ لیں گے اس پر دھم کریں سارا گھر کھاتا رہے انشاءاللہ صلح پیار محبت رہے گی بچے فرما مردار رہیں گے خامد بی جی میں انجھوڑنی ہوگی پسرال والے بھی حصد کریں گے یا وضودو ایک ہزارے اور دروش روشیہ وبر آخر گیارہ اور سورہ تلفات الحمد شریف جو نا دین رات میں کسی وقت پڑھ اور چینی اور نمک ہے تو اس جن ضروری جس نے نیا آئے مگر ہو سکتا بھول گیا اس لیے روزانہ بھی پڑھ دیں تو کوئی بات نہیں کسی وقت پڑھ لیا دم کر دیا اللہ خیر سے رکھیں گھروں کا سب سے بڑا مسئلہ ہی تو جان میں معاف کرت رہے صلاح سے رہے پھر ہی بچے جو ان کی تربیت آپ اس میں لڈائی جگرہ تو کیا سکون ہوگا اس گھر میں میں آپ کی تسلیق کے لیے یہ بات آپ کو بتا دوں گے انشاءاللہ یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ فیتھ ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کے پریٹ فارم سے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی یہ بچوں بچیوں کو دے دینا یہ ساتھ پھر بھی توجہ سے سنیں انشاءاللہ بعد میں بھی اگر کوئی جو ہے وہ آپ ویڈیو دیکھ کر اس کو اپنا مسئلہ حل کر پائیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ مولانا جو آپ نے وزیفہ بھی بتایا ہے اس میں خواتین طرح کافی بیزی تھے دوبارہ ایک دفعہ بتاتے ہیں وہ وزیفہ دو چیز ہے نا یا ودودو اللہ تعالیٰ کا نام ہے واد دال واد دال یا ودودو یہ ایک ہزار ایک مرتبہ ایک ہزار پورا پھر ایک اوپر دروش شریف اس کے اوپر آخر گیارہ گیارہ مرتبہ بیش ایک چھوٹا پڑھ لیں اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد و بارک و سلم اتنا بھی کہہ لیا کریں دروشی بھی ہے اور سورہ فاتح الحمد شریف جنہ پنتالیس بار یہ دونوں ذکر میں نے چھوڑیں بہت مسئلہ گروں کا فساد ہیں بالکل نراضگی ہیں جادو وغیرہ کا بیسر جادو سے بھی لوگ بات نہیں آتے یہودیوں کبھی اللہ تعالیٰ نے امتوں کا ذکر جب دن کا بیڑا گھر کھوتا جادو ٹھونے بہت پھیل جاتے ہیں تو اب بھی بدماش لوگ گروں میں فساد ڈالتے ہیں جادو تو اس کے لئے آپ لکھیں سورہ آراف ساتمہ رکوع شروع ہوتا چھے ختم ہو جاتے ہیں ساتمہ شروع ہوتا اِنَّا رَبَّكُمْ یہاں سے پہلے یہ بارہ شروع ہوتی ہے اور چار اچیں گزرنے کے بعد آ جاتا اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبُمْ مِنَ الْمُحْسِنِينَ مُحْسِنِينَ یہ چار اچیں میری بچیوں بینوں پڑھنی نہیں چھوڑنا ایک مرتبہ روض پر دیا کرو کیا کہ یہ جادو گھر حرام دادے جنا ان کا سہر بیکار ہو اللہ تعالیٰ اس سے بچا کر سورہ تلعراف ساتمہ رکوع اور اس کی چار آتے ہیں اِنَّا رَبَّكُمْ اللَّهِ سے شروع ہو کر اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبُمْ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اور یہ جنات بغیرہ بھی اللہ نے آخر شیطانوں کو اجازت دے رکھی ہے ان سے بھی کبھی لوگوں کو واسطہ پڑتا تو سر پر ہاتھ رکھنا دن میں ایک بار اور جتنی آواز سے میں بول رہا ہوں اتنی آواز سے سورہ آلِ عمران کی آئیت تیسرا سپارہ ختم ہونے کے قریبی ہے اَفَا غَيْرَ دِينِ اللَّهِ اَبْغُونَا وَلَا وَاسْلَمَنْ خِسْ سَمَاوَاتِ وَلَرْزِتَاهُمْ وَاکَرْهُمْ وَالَحْجِبُ ایک ایزم صرف ایک بار انشاءاللہ جناس سے اتنا رہے گی اور وہ جو ہے سورہ آراغ اور جادو سے یہ دونوں نوٹ کر لیں اللہ تعالی بچائے ان سے فضل فرمائے مائک جو ہے وہ ادھر ہے اگر کوئی بیچ میں ویسے بھی سوال کرنا چاہے تو کر سکتا قرآن مزید ہوتا تو نمبر دے دیتے ہاتھ کھڑا کر دیجئے گا اچھا جمعہ اگلا سوال ہے بچے کی ولادت کے بعد مان چالیس دن تک نماز روزہ اور قرآن نہیں پڑتی اور چالیس دنوں کے بعد نہا کر یہ سب کام کرتی ہے تو کیا ضروری ہے کہ چالیس دن کے بعد ہی نہائے یا پہلے بھی نہا سکتی ہے یعنی اگر خونہ نہ بند ہو جائے یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے چالیس دن ہی بیٹھی رہتی ہے یہ بالکل ناجید اور غلط بات ہے بات صرف خون کی ہے نفاس کا خون جتنے جناتاں نہ ہو سکتا ساتھ ساتھ دن میں بند ہو جائے اسی وقت نہا کر نماز شروع کرنی ہے قرآن پڑھنا شروع کرنا چالیس دن کا انتظار نہیں کرنا خون جس دن رک گیا بات نہائیں نمازیں شروع کریں ٹھولے دن میں بے سکتا اگر کسی کا نائی بند ہو بیمار ہو جائے وہ پھر نفاس نہیں رہا استحادہ بیماری بن گئی اس کے لیے چالیس دن کی ہاتھ کہ چالیس دن سے بھی اگر آگے گزر گیا معاملہ پھر ضرور نہا لے نماز شروع کر دے بیشے کھون پھر جاری ہے وہ بیماری ہے مگر اس کے اندر اندر رک جائے تو جس دن رکے اسی دن سے نماز شروع کرنی یہ نہیں کہ چالیس دن خامخواہ پورے کرنی مرنہ آپ سے ایک عورت نے پوچھا کہ میری بیٹی کے بال بیماری کی وجہ سے جڑ گئے ہیں اور میں نے اس کی شادی کر دی ہے کیا میں اس میں مسنوعی بال جوڑ سکتی ہوں جوڑ دی جو مرنہ کیا تھا حضور میں وہ یہ بات نہیں کی لوگوں نے خامخواہ بنا لی وہ بات تھی کہ دھوکہ دینے کے لیے خوبصورت عورت نے وہ زمانے میں اپنے بال بیجتی تھی یا بھی یورپ میں ہے کہ وہ اپنے بال کو ٹوا کرنا پھر بھکانوں پر بیجتی دوسری عورت نے اپنے اصلی بال کو ٹوا کرنا وہ خوبصورت عورتوں کے پھر اورانگ دار یہ دو ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ جوڑتی ہیں وہ دھوکہ ہوتا کسی مرد کو پھنسانے کے لیے وہ نہ جائے مگر اپنے ہی خامخواہ کے لیے یا اپنے گھر میں اگر کسی کے ساتھ آگیا اور اس نے یہ مسلوئی بال لگوانے یہ کوئی ہنے لگوانے چاہیے بچیاں بیچاری گنجی پھرچی ہیں انہوں نے انہیں کہ اس سوال کا اگلا حصہ تھا اس میں تدلیس تھی دوکہ دوسری عورتوں کے بال کوئی سورج لے کر لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمائی ہے وہ دھوکیوں کے وجہ سے یہ اسی سوال کا اگلا یہ سیاہ بال جو ہے نا منع کہ مردداریوں نے نہ سیاہ کر رہے ہیں یہ بھی مسئلہ یہی ہے کہ میں بوڑا ہوں مگر شادی کرنا چاہتا ہوں تو بال سیاہ کر رہے ہیں اور بچیوں کو دھوکہ دوں اور پھنساؤں کے یہ جوان وہ فریب ہے ورنہ بڑے بڑے صحاب چوٹی سب نے کاریاں کی ہیں ان کے نام ابن حضر حمد اللہ صحاب بن نبی وقاس جیسے حضرت اسمان جیسے کسی انہیں نہیں یہ خضاب سوڑا دھوکہ نہیں دینا چاہتے تھے اس لیے کہ ہمارا کوئی وقار رہا ہے اور یہ علماء نے جو لکھا کہ جو غازی جہاد پر جائیں یہ تو بالکل سیاہ کر کے جائیں وہاں سوید داری ہیں میرے جیسے ہی لے کر جائیں گے تو کافر دلیر ہو جائیں گے بوڑا آیا مار تو وہاں جوان بن کر جائیں بات اکل کی کہنی چاہیے یہ شریعت حکمت پر دانائی پر اپنے گھر میں اپنی بیوی کے لیے دوستوں کے لیے اگر وہ سیاہ کرتا کوئی اس میں کوئی گناہ نہیں کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ نظر مولانا اگر بال حلکے ہوں تو وگ وغیرہ لگائی جا سکتی ہے لگا رہے اس کو جو کہتے ہیں کہ یہ واصلہ موصولہ نہیں ہے وہ بات میں وہی چیز جو میں نے بتایا نا کہ غیر عورتوں کے بال خوبصورتوں کے لے کر دوستوں کے لیے لگا تھی وہاں کسی بات یہ جو ہے نا اس طرح بگ وغیرہ لگانا یہ واصلہ موصولہ کوئی نہیں ہے بالکل ٹھیک لگائیں آج کل پلکنگ کا فیشن ہے اور آپ قرآن میں پڑتی ہیں جہاں اللہ نے فرمایا کہ زینت اپنی ان کے ساتھ دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کیا اس سے پتا چلتا کہ آپ کے لیے دین میں زینت مطلوب ہے بالکل عورت جو نا امام ویوسر نے اگر یہ بات کی تو بچہ بالکل ٹھیک ہے کہ تین باتوں پر خاند کو حق ہے مارنے تو ایک نواز نہ پڑے ایک اجازت کے بغیر گھر سے جائے اور ایک زینت نہ کرے میکپ نہ کرے وہ کہے گا اگر میں بار میں بعد میں مراہ ہو گیا باہر پھر خاند رہا رہا اس لیے یہ زینت جو آپ کا یہ کوئی فیشن نہیں عبادت اس لیے نیت سے کریں کہ میرا خاند میں سے محبت کرے حلال کی طرح جب کرے نہیں اتنے ایک ہونی تھی اگر دوگیروں کو دکھاتی پھریں گی تو پھر لانت ہی لانت مرنان آج کل پلکنگ کا فیشن عام ہے اور جس نے کروائی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کیا تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت کے ساتھ پھر رہی ہو اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں زور ان سے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرواؤں گا تو اس سے کیا کہا جاتا ہے کہ جو پلکنگ کرواتی ہیں وہ دراصل اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کے لئے کہنے تو کوزی مادوی ادرات کیا جاتے ہیں لفظ پڑھ کر مگر پوچھیں کہ ہم جو داری یہاں ٹھیک کراتے ہیں یہ مونشیں کٹراتے ہیں بگلوں کے بعد دور کرتے ہیں تخلیق اللہ تو پیدا کرتا ہم کیوں اس کو معاملہ بہت خراب ہو جائے یہ کوئی بات نہیں اکل سے کام لینا چاہیے تخلیق جو ہے نا قرآن میں آیا دیشان بیٹا آپ بھی سمجھیں وہاں مراد یہ کوئی نہیں کہ آدمی حجامت پر آیا ہے یہ بار کٹو آیا ہے یہ تو کرنے ہی کرنے وہاں تخلیق سے مراد قرآن میں جو ہے نا کہ لا تبدیلہ لخلقی یہ سمجھے قرآن کی تفسیر کا معاملہ بچوں کے توحید مراد کہ توحید کو جب بنا چاہتا اللہ نے یہ دنیا بنائی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ارنہ اس کے چرانے میں شریک ہے اس لیے جو شرک کرتے ہیں وہ اللہ کے نظام کو دسرگ کرنا چاہتے ہیں خدا کی بات سے یہ خدا کا بھی دخل ہے وہ وہاں توحید کی بات ہے توحید کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اللہ نے جو دنیا بنائی اس میں صرف اس کا حکم چلتا ہے تم کیوں کہتے ہو کہ دوسروں کا بھی چلتا ہے یہ تم اللہ کی تخلیق کو اس کے نظام کو خراب کرنا چاہتے ہیں جیسے آج کل ہمارا عدلیہ کا حکومت کا جگہ کہ یہ اللہ کے اختیار ہو وہاں یہ جسم کی جو نا ورنہ ہمارا خطرہ کیا بنے گا سارے جسم سے بالامدور کرتے ہیں سکھنی دشان پور کرتے ہیں نہ بغلوں کے نہ زہرے نہ کوئی سارے جسم نے وہ یہی کہتے ہیں ہمارے اس ساتھ جو گیانی سکھتے ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ تم مسلمان کہتے ہیں اللہ کی بنائی چیز کو بدلنا نہیں چاہیے کیوں بدلتے ہیں پھر ان کی بات کا کیا جب بدلتے ہیں تو ہاں بال ہم دور کرتے ہیں سارے تو یہ مسئلے نہ کریں یہ اللہ کی تخلیق کوئی بدلنے والی بات نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کریں بس بی بیوں کو یہی چاہیے بچیوں کو کسیر کی طرف تو بجون ذرا خیال نہ آئے کہ مجھے کوئی دوسرا دیکھیں مگر اپنے خوان کے لئے کشیر پیدا کرنا یہ آپ میری بچیاں بیٹے یہ دین ہے یہ کوئی دنیا نہیں بالکل سواب ہی سواب ہے آپ کو کہ اپنے خوان کو نیک رکھنا کچھ اب اس بارے میں اللہ کے رسول کی بات ہوئی نا کہ نواز میں بھول گیا یہاں بھی دیکھیں معاملہ کئی نامراد میں آپ نے مولی صاحب یہ کہا جی ایک بندہ میرے ساتھ اگڑیں لگا میں نے کہا یار یہ صحیح بخاری جا اپنے مولی کو دخوا پھر جب انہوں نے سرمندہ ہو گیا کہ رسول اللہ بازار میں گئے ایک عورت پر نظر پڑی فوراں گھر آئے عزیزگی میں حضرت زینب کو بلایا اپنی خاش پوری کی اور مجمع میں آ کر کہا کہ جس آدمی کا ایسی صورتحال پیش آئے وہ فوراں دیری کے پاس چلا جائے تاکہ سیال اس کا جانا وہ ادھر ہو جائے ورنہ ہو سکتا دل میں جمدہ وہ بے دینی ہو جائے غلط راستے پر جائے دین میں بیٹا حرم ضرور کے لیے حکم بیان ہوگی کہ خامدر بیوی کو آپس میں جتنا پیار کریں عبادت عبادت حضرت عبوزر آپ دیکھیں درویش صاحبی کے جب آپ نے ان کے سامنے بیان کیا کہ یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی صدقہ بہت باتیں بیان کی تسبیح صدقہ ہے شہرات صدقہ ہے کسی کو اچھی بات آخر میں حضور نے فرمایا کہ خامدر بیوی کا آپس میں کٹھا ہونا صدقہ مکھاپ کہہ اللہ کے رسول یہ دنیاوی دنبا کہ وہ مرد اور آپ نے صدقہ کیا تو حضور نے فرمایا عبوزر عرب بتاؤ اگر وہ اپنی یہ خواہش حرام طریقہ سے پوری کرتے دھنا کرتے تو گناہ ہوتا یا نہیں فرمایا ہوتا تو جب انہوں نے حرام چھوڑا کہ حرام نہیں کریں گا جو حلال ہم نے کیا ادھر جائیں گے تو اللہ کا حکم مان کر جیسے انہوں نے نواز پڑھی روزر ایسا ہی البلدہ تو آپ نے برنا صدقہ تو مرا کٹھا ہونا خامد جی کا یہ بھی سکتا اس لیے دین ایسی بات اپنے گھر میں آپ جو کرے نا کہ میرا خامد جی ایمان دار ہے میں بھی عبادت عبادت اس میں کوئی دنیا کی عبادت نہیں جب باہر خیال جائے گا پھر لانتی لانتی مولانا شادی بیعہ پر کیا تصویریں بنوانی جائز ہیں یا فلم بنوانی جائز ہیں شادی کے موقع پر تصویر جو تھی نا پہلے دیشان جیسے آپ نے بہت چیزوں میں سختی تھی نا نئے نئے لوگ اسلام کے آئے تھے مثلا قبروں کی زیارت پر بہت سختی تھی مرضوں کو بھی روک گیا قبریں نہ دیکھو در تھا کہ پوجای نہ کریں پہلے کی طرح جب ٹھیک ہو گیا فیدے درست ہو گیا کہا جی آپ اجاز اسی طرح تصویر کے بارے میں پہلے بہت سختی تھی کہ جانداروں کی بالکل حرام ہیں پھرشتے نہیں آتے مگر یہ بات میں نہیں سوچتے مولانا ابتر مولانا حضرت ہو گیا اللہ رحمہ فرمائے میرے پاس ٹھہرے میرے سے محبت کریں میں نے ایک دب کہا مولانا آپ اب بھی اتنی سختی کرتے ہیں کہ وہاں آپ کی باندھی کے موقع پر تصویریں پننی چھوڑ کر شادی چلے گا اب وہ بینوئی نراض ہو گیا کہ مولانا میں نہیں آپ سوا کروں یہ بیچارے فرساری عمر روتے رہے اس نے کہا میری بیٹی کی شادی چھوڑ گیا ایک تصویر کی وجہ سے ایک کھانا وہ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں میں نے صحیح بخاری نکال کر کہ دیکھو حضور نے خود فرمایا کہ کھڑے ہو کر پی سکتے ہو ایک طرف کی حدیشیں پڑھتے ہو خدا کا خوف کیا کرو تو جب دکھایا کہ حضور نے فرما ہے اللہ رحمہ فیسہ کہ کپڑے میں بنی ہوئی جو تصویریں بے شک نغمدار کیوں میں یہ حضور نے خود ایک کھانسن کر دیا کپڑے میں یہ کھانسن کر دیا گوڑا کھڑا ہے پڑوں والا عمل مم نے ایسا تھی دیکھے آخری زمانہ حضور کی زندگی ہے تو آپ نے ہرای ایسا یہ گوڑا انہوں نے کہا ہاں حضور یہ گوڑا تو آپ نے کہا گوڑوں کی پر ہوتے ہیں عمر تو تھوڑی تھی نا اٹھارہ سال کی عمر تو تھی جب حضور فوت ہو گئے بچی تھی نا کھلونوں سے کھیل تھی کہاں لے کہ اللہ رسول آپ کو پتا نہیں سلیمان علیہ السلام کے گوڑوں کے پر تھے آپ نے پھر راد نہیں کیا کہ انہوں نے ہنسکر چھوڑ دیا تو گوڑا کھڑا کیا ہوا تو پتا چلا ہے امام تحبی کا کہ پہلے سختی تھی کہ ہر قسم کی تصویر جو ہے نا داندار کی حرام اب صرف دو قسم کی تصویریں نہیں ہونے چاہے ایک بے پردی بچیاں اتیار کریں پردے کے ساتھ بے سکت تصویر شادی تر بند بے پردہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسری شرک والی کہ لوگ اپنے مرسدوں کی تصویریں لے لیتے ہیں دکانوں میں لگائی ہیں گھروں میں برکت ہوتی ہے میرا کفرہ انسان برکت دے گا تو یہ دو چیزیں نہ نہ ہو شرک نہ ہو اور عریانی اور بے حیائی نہ ہو پھر کوئی بات بے سکت تصویریں بنا لیں یادگار کوئی حل نہیں ہے اگر کوئی شخص کمزور مالی حالات کی وجہ سے دو تین سال تک ذکاعت ادا نہیں کرتا پھر جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ موجودہ سال کی ذکاعت ادا کرتا ہے کیا پچھلے سالوں کی ذکاعت بھی ادا کرنی ہوگی یا وہ ماف ہو گئی نہیں اس کو پچھلے سالوں کی ذکاعت دینے کوئی ضرور اس وقت تو اس پر فرضی نہیں تھی کوئی کردہ نہیں اس پر بنا جب پھر مال آ گیا نا اب وہ صاحب نصاب ہو گیا اب سے نا چھوڑے جو تنگی کے زمانے میں گزر گیا نا سال معافی معافی کیوں اس کی ذکاعت خدا لے گا مولانا کہتے ہیں کہ عیسائی کا جھوٹا کھالو مگر ایک بات اور ہے میں آپ بچیوں کو سمجھے ہو کئی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے ہمارے محلے میں خاندان میں یہ لوگ غریب ہیں رشتہ دار ہیں منازمت بھی کرتے ہیں کاروبار بھی کرتے ہیں کوئی زمین بھی ہوتی ہے مگر گزارہ نہیں کی لوگوں کو مسکین نہیں نہ سمجھے مسکین وہی جو مانگتا پھر ہے نہ ایسے جو ہے نا آدمی شفید پوش غیرت مند مانگ نہیں سکتے مگر آپ کو پتا کہ ساری کوش کے باوجود ان کی بچیاں شادی نہیں کر سکتے کردہ آداری یہ گزران تنگ ہے آپ ان کو ذکاعت دیں اور یہ بتانے کی کوئی ضروری مرد بھی کرتے ہیں بتائیں ذکاعت صدقہ مگر کیوں بتانا یاد تمہیں پتا ہونا چاہیے میں اپنی ذکاعت ادا کروں اپنا حساب رکھو کسی کو بتانے کی ضروری آپ نہ اس کو کہا میں ذکاعت دیروں صدقہ بلکہ کئی طریقے ہو سکتے کوئی ان کا عید کا دین آیا کوئی آپ گئی ہیں کہ یہ میں اپنے بچوں کے لئے گفت لائی ہوں میں اپنے بچوں کے عیدی دیر رہی ہوں ہے اصل میں ذکاعت ہی مگر ان کو آپ اس طرح دیتے ہیں ٹھیک وہ آپ کی ذکاعت ادا ہوگی ان کی بھی نفس رہ گی بیچاروں کی آپ کا معاملہ ٹھیک ہوگی کوئی طریقہ سوچنے کہ ان کی مذہب بھی ہو جائے بیچارے بیچاری بھی محسوس نہ کریں ان کی خبر ضرور لینی چاہیے اللہ کہتا ہے مانگ نہیں سکتے تم ان کی خبر ہی نہیں لیتے مولانا آگے سوال ہا کہ کہتے ہیں کہ عیسائی کا جھوٹھا کھالو یعنی عیسائی کے ساتھ بیٹھ کے کھالو مگر شیعہ کے ساتھ نہ کھاؤ کیا شیعہ کے ساتھ رشتہ داری جائز ہیں کس طرح زیدنیندہ کر رہا کہ وہ جو رسولہ کو مانتا ہی نہیں بجال اور کتاب کہتا ماذا اللہ اس عیسائی کے ساتھ کھارو جو حضور کے نام پر جان کرمان کرتا صرف آپ سے اس کا ذہن مختلف ہے آپ اس بیچارے کو کہتے ہیں اس کا نہ کھاؤ آپ یہ مسئلہ سن لیں صرف یہی سیاہ وغیرہ کی بات نہیں دنیا کا کوئی انسان جس کا برطن صاف ہو کوئی حرام چیز نہیں اس میں اور اس کے ہاتھ وغیرہ صاف ہو آپ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا اس کے ساتھ مل کر ایک ہی برطن ہے اس کا چھوڑا ہوا کافر تک کا سننے وہ کافر ہے بہتہ پھرے گا مگر انسان ہونے کے سبب اس کا اکرام لا دیں ہم اس کی توہین نہیں کر سکتے وہ بھی آدم کی حلال اللہ کی مخلوق اس لئے سورال کافر تاہر کیسی بات کیش رہی تنے کہ کافر کا بچا ہوا بھی حلال ہے اور یہی وجہ کہ ایک مرتبہ جلسہ ہو رہا تھا سید تعالیٰ شبخاری حفاظ فرما رہا تھے وہ زمانے میں ہندووں نے ایک تحریک چلائی ہوئی جو مسلمان کو مرتاد کر رہا تھا اب یا چھوڑ وانا بیچارے چمار یہ بھی چاہتے تھے کہ ہندووں کے ساتھ ملیں یا مسلمان ہر گروہ کوشت کر رہا تھا شاہ صاحب نے کہا ہے پندتوں سے کو اگر آپ کو انسان سمجھنا تو کوشت پانی جو لے کر آپ تھوڑا سبتی ہیں باکیت پندت کو کہتی ہیں جلسہ ہو رہا ہے پندتوں نے کہا توبہ توبہ یہ ملے چھڑنا پا جی شاہ صاحب نے فرمایا پیو تھوڑا دعا باکیت میں دیں ہو میں پیتا ہوں اسی وقت تو نوہے نے پکارا اسلام پھتا فرمایا یار کفر اسلام والا اقبا انسان نہیں اس کا اسلام دین میں لازم نہیں دیکھیں آپ جنازہ جا رہا تھا یہودی عورت کا تھا حضور کھڑے ہو لوگوں نے بعد میں کہا یار رسول اللہ یہ تو یہودیہ کا تھا یہودی عورت تھی اور میں اس میں جان نہیں یہ اللہ کی مخلوق نہیں جنازہ آیا بے شک غیر مسلمہ کہ وہ اللہ کا معاملہ آگے جو چاہ کرے میرا کام نہیں کہ صدمہ ہو گیا تو میں اٹھ کر کھڑاؤ اس لیے اللہ کے رسول نے اتنا پیار کیا سب سے کہ کافر بھی قدموں میں گر گیا کہ واقعی یار ایسا بندہ جو ہے اللہ نے بیجا اس کی بات ماننی نہیں تو اور کیا ایک بچہ یہودی تھا وہ آپ کی خدمت کرتا تھا بیمار ہو گیا حضور اس کی خبر کو گیا اس کا باپ بھی پاس بیٹھا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس بچے کو تھوڑا ہوشوارا تھا کہا بیٹا لا علی اللہ کہے میں تیرے لیے اللہ سے سفارس کر سکنوں گا بچے نے باپ کی طرف دیکھا کہ اببہ کیا کرتا اببہ کو اکل تھی قرآن تو کہتا جانتے تھے کہ رسول اللہ مانتے نہیں تو وہ ضد تھی اس نے کہا کہ جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں بیٹا مان جو حضور کہہ رہے ہیں مان بچے نے کلمہ پڑار اسی وقت جان دے تو حضور نے فرمایا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ایک بندے کو دوزخ سے بچانے کے لیے مجھے اس کے پاس دے میں خبر کے لیے آیا تو یہ کافر ہونے سے بچ گیا اس لیے حضور اس کافر کی خبر کے لیے بچائے مسلمانوں نے آپ ہی باتیں گا لیے کہ اس سے نفرت کرو اس سے نفرت کرو بھئی اگر دوزخ جارہا ہے تو اس میں ہو سکتا ہمارا بھی حصہ ہم نے ان سے پیار نہیں کیا ان کو اپنے گھروں میں بیچاروں کے نہیں بلائے شاہی اگر آدمی کام کرتی ہے برطن کو ہاتھ نہ لگانا سنانا کرنا کرنے والی پاتی ہے کوئی اچھا صلوق کرتے شاید ان میں سے کتنا کلمہ پڑ جاتے ہیں اللہ ملونا جو پیچھلا سوال ہوئے تھا زکاة والا وہ کچھ اس طرح تھا کہ سونا تھا کے پاس لیکن پیسے نہیں تھے انہوں نے وہ کوئی زکاة ادا نہیں کی اس سال ہاں وہ الگ بات ہے وہ ٹھیک ہے پھر زکاة تو ان پر پرد چینا پیسے نہیں تھے دنما ہی پڑ گی نا اب وہ دینی پڑے گی سونا کتنا تھا سونا بھی یاد رکھنا چیز ساڑھے ساڑھے تو لے یا اس سے زیادہ پھر زکاة لگو ہوتی ہے اگر اس سے کام ہو پھر نہیں چانڈی ساڑھے باون ساڑھے ساڑھے باون اتنا ہونا چاہیے ہاں جی کون خاتون تھی تسلیح ہو گئی اچھا جی سوالات تو بہت ہیں ہمارے پاس دس منٹ ہیں کوئی بات میں جتنا وقت ہے آپ خیضہ اٹھا لیں باقی میں بچیوں کو جب بھی میرے پاس بھی آتی ہوں کی ماں آتی مجھے ایک ہی بات تائیں کرتی ہے ان پیچاروں کی قسمت اچھی ہے اللہ نصیبہ میک کرے میں تین بچیوں کا باپ الحمدللہ اپنے گھروں مگر اس بہت میں بڑا پریشان ہوتا جب کوئی ماں آ کر کہتی ہے کہ مولانا بچی بیٹھے کوئی پوچھتا نہیں دکھ ہوتا کہ یہ کیسا دمانا آگیا وغیرانا لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ جاتی غریب آدمی کی بچی کے لیے باہر باہر لوگ جاتے تھے بڑے وقار کے ساتھ رشتہ لیتے تھے مگر اب یہ لوگ بیچارے جھولیوں میں لیے پھر سے حرامی لوگ جو نا بچیوں کو نظر انداز کرتے ہیں ظالم آگئے کوئی پوچھ جارہا ہے نہ سورہ جو ہے نا یاسین بیٹا بات آگئی وہ آیت لکھ لیں بچیاں بھی پڑھیں ماہیں بھی پڑھ چھوڑیں نائر جو ہر نماز کے بعد پینتالیس بار اور بات بھی کوئی کر لیں درمیان مگر پڑھ لیا کریں سورہ یاسین یہ نہیں چھوڑنا اللہ مناسب رشتہ بھی دے گا اور یہ بھی یاد رکھنا جو پنتالیس بار سورہ فاتحہ کہی نا جب کوئی توقع ہو امید ہو کہ کوئی میمان آنے یہ پہلے ہی پڑھ کر جو چیز آپ کا ارادانم کے سامنے رکھنی ہے بہت اللہ کوئی چیز اس پر پھونٹ مارن تاکہ اللہ نے حدایت دے نہ کر کے نہ جائیں کیونکہ بچیاں اس وقت اس لیے بھی نفسیارتی مریض ہو گئیں کہ آتے ہیں گاک بن کر چلے تھا کوئی ہاں نہ نہیں بیچاریاں بھی بار ہو جائیں کتنی ہیں جنہوں نے کہا دیا کمی رہنے دو کیوں بار بار تمہیں دکھاتی جو تمہاشاں بنا رکھا تو رونا آتا کہ یہ معاشرہ کیسا ظالم ہو گیا بچیوں کی کیسی بے قدری مولانا اگر کسی وجہ سے بچوں کی شادی میں دیر ہو جائے اور عمر زیادہ ہو جائے تو کیا اس کا گناہ والدین پر ہوگا والدین اگر ریشان نہیں کوشی اس بارے میں کیوں سوچا نہیں پھر مجرمی بہت بڑے گناہ گار بلکہ اس بارے میں جتنا آیا کہ بچی کی عمر اگر بارہ سال کی ہو گیا اور انہیں شادی نہیں کی تو وہ گناہ کرے گی تو ذمہ داری مہاباپ ہوں گی ان کو بہتنا پڑے گا باقی اگر وہ بیچارے کوش کرتے ہیں ترلے کرتے ہیں مگر نہیں کام بنتا پھر ان کا کیا کرتے ہیں پھر وہ بھی مقبول اگلا سوال ہے کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ جب تک بچیوں کی شادی نہ کر دی جائے تو اس وقت تک والدین پر عمرہ یا حج جائز نہیں اس کا صحیح حکم کیا ہے نہیں یہ بات غلط ہے جب کسی کے پاس مکہ آنے جانے کا سامان ہو جائے پھر یہ ساری باتیں جو ہے کہ شادیاں نہیں ہوئیں یہی سب سے چھوڑنی چاہیے روک کرے حرمین کا وہ کرے اور انشاءاللہ نہ اس حاج عمرہ کی برکشاہ بھی کیل کریں شادیاں بھی ہوں گی اللہ اور پیسے دے گا جو پیسہ ٹکاب حاج عمرہ اس سے کئی گناہ نہ اللہ واپسے لٹائے گا حاج عمرہ بہت بڑی شاہدو نے فرمایا حاج عمرہ پچھلے گناہ معاف کرتا اور فقر کو دور کرتا غریبی دور ہو جاتی ہے اللہ رہاں فرماتا کہ میرے گر آیا سفر کر کے اس لیے یہ نا بانہ بنایا کہ بچیوں کی شادی نہیں ہوئے وہ بھی کوش کریں مگر حاج عمرہ اگر فرض ہو گیا کریں ادھر توجہ کریں مرنان کیا یہ قربے قیامت کا زمانہ ہے جیسا کہ اکثر تکاریر اور تحریمہ میں کہا جاتا ہے کہ اکثر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ نشانیاں قیامت کی پوری ہو چکی ہیں اور یہ قربے قیامت کا زمانہ ہے نہیں کچھ نشانیاں تو ایسی ہیں جو بذکاری پھیل دائے گی یہ ہوگا وہ تو ہیں یہ چھوٹی نشانیاں یہ تو ہوتا ہے راج چرواز کچھ زیادہ ہو گیا ہے تو قیامت کے جو کبرا نا بڑی بڑی نشانیاں ان میں سے جیساں ابھی کوئی نہیں ہوئے دس نشانیاں جو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک وہ نہ دس وہ بہت بڑے بڑے نشان ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہوئے نہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوئے ہیں نہ ددیال کا ظہور ہوا ہے نہ تین جگہ لینڈ سلائیڈ ہوگا کہ زمین مشرق میں درمیان میں مغرب دنس آئے گی بڑے علاقے نیچے چلے جائے گی وہ بھی تین خصف ہوں گے اور ایک آگے ادم سے نکلے گی جو آہستہ آہستہ لوگ ڈھٹے اس کے آگے باگتے جائیں گے دن کے وقت رات تو وہ بھی رک جائے گی شام میں لوگوں کوئی ٹھک ٹھک جو اس وقت بچے ہوں گے وہاں پھر قیامت آگے آئے گی اور میدان ہوگا وہ کہ ابھی نشانیاں بڑی بڑی کوئی سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا دس علامتیں گے اور سورج کا مغرب سے نکلنا تو پھر آخری ہوگا نا آدارم کیا اب توبہ قبول نہیں اب اگر لوگ ڈر کر توبہ بھی کریں نیک بڑے میں وقت گزر گیا یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس دنیا کو ختم کرنے والا مولانا نماز عشاء میں نماز عشاء میں وطروں کی دعا ہاتھ اٹھا کر یا باندھ کر پڑھنا جائز ہے کس طرح ہے وطر میں جو قنود پڑھی جاتی نا اس کے بارے پہلی بات تو یہ کہ جو لازم سمجھا جاتا ہے اس کو ہمارے حنفی حضرات نے کہا یہ واجب ہے چھوٹ جائے تو سعیدہ صاحب یہ کوئی بات نہیں یہ آپ کبھی کریں کبھی ویسے ہی رکت پڑھیں کچھ نہ قنود پڑھا پڑھیں اس کو لازم نہ سمجھیں کہ یہ ضروری بات ہے کبھی کر لیں دعا کبھی ویسے ہی رکت پڑھ لیا کریں ایک تو یہ واجب نہیں دوسری بات یہ کہ یہ رکو سے پہلے کرنی چاہیے ہمارے عام لوگ کرتے ہیں کئی وہ رکو کے بعد کرتے ہیں نہیں جب آپ الحمد شریف اور اس کے ساتھ صورت ختم کریں پھر یہ دعا کنود پڑھ کر رکو میں جانا اگر پڑھ نہیں ہو اور پڑھنے کے دونوں شریکے ٹھیک اگر آپ نے اللہ حق پر کہا کر ہاتھ پھر باندھ لیا اور پڑھ لیا یہ بھی درست ہے رسول اللہ سے اس بارے میں کچھ نہیں ثابت ہوا کسی کے پاس کوئے والا نہیں سارا صحابہ اور تابین کامل ہے ان لوگوں نے جو نیک کام ہیں کام کی وہ حضور سے اسی کہنا کسی نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بانگ کر پڑی ہے کسی نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا لیئے دونوں طرح آپ کے مگر اللہ اکبر کہنا کہ جب کل ہوا اللہ ختم ہو یا سورت کہہ اللہ اکبر طفعہ زین کریں بے شک پھر ہاتھ اٹھا لیں یا دوبارہ باندھ لیں دونوں تھی کوئی حرد بڑے عالم سے ہمارے حضرت صحابہ گوندری رحم طرف کہتے ہیں یار صحابہ کرام اور تابین سے یہ سارے حضرت صحابہ ہیں ٹھیک ہی ٹھیک کسی میں کوئی حرد مولانا کیا غیر محرم کا بچا ہوا کھانا کھا جا سکتا ہے بلکل یا پانی پیا جا سکتا ہے کوئی بات نہیں محرم ہو یہ غیر محرم کھانا سب کھا میں نے بتایا عیسائیوں کافروں کھا سکتا ہے نہیں عورت کا مرد عورت مرد کل سب کھا کوئی بات اگر کوئی فتنے کا اندشاء فتن زیشان بتنا چاہیے زیادہ میل جوڑ دوں ایسا کوئی برا نتیجہ نہ نکالے آپ حیران ہوں گی کہ میں میرے گاؤں کے دن ایک محلہ یہ عیسائیوں کا سب میری حضرت کرتے ہیں ان کی شادی ہو یا موت ہو پھر میں جاتا ہوں گا آخر وہ میرے بھائی ہیں آدم اللہ السلام کی اولاد تو ہیں ان کے کھانے کھاتے ہیں ان کے ساتھ دعا کرتے ہیں اب دعا بھی میں کر دیتا ہوں کہ چلو ان کے مردے کو فیضا نہ ہو دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ ایمانواروں کو بہتی نہ وہ اللہ جو ہوتا ہے کرے مر و راضی ہو جاتے ہیں کہ مولانا نے ہمارے لئے دعا کی جیسے حضور یہودی عورت کے جنازہ پر کھڑے ہو گئے نا اکرام ہیں آدم مرادی انسان جس نے انہیں انتعذب کرو عزت کرو کہ آخر اللہ کی مخلوق ہیں آدم اللہ السلام کی عراض اگر مومن نہیں ہو سکے تو وہ بھی ہو جاتے ہیں تین رشتے ہو جاتے ہیں ورنہ دو تو ہیں حضرت چلیر نے اپنے گورنمنٹ کو لکھا مالک اشتر کو جب مصر بھیج رہے تھے کہ وہاں لوگ جو ہوں گے دو ہی ہوں گے یا تیرے امت مسلمان ہونے میں بھائی ہوں گے یا یہ نہیں نظیر اللہ کا خلق پہل کہ اللہ کی مخلوقت تیری طرح ہوں گے انسان ہے اللہ کی یہ باتیں ہم نے برادی نفر ہر جگہ نفر نفر اس سے پھر دین پھیلنا کیا تھا سکڑ گیا اپنے گروہ میں فساد آ گیا مرنہ وہی سوال پھر ایک تھوڑا ملتا جلتا کیا مسلمان سنی اور شیعہ کی شادی جائز ہیں یا مسلمان سنی اور عیسائی کی شادی جائز ہیں بچی تھی آشاد وہ اسی طرح کام کرتے تھے شیعہ لڑکا تھے نکاح کرنا چاہتے تھے اب یہ موردی حضرات نہیں ہم نہیں کریں گے میرے دوست سے ملک عسان اور سارے انہوں نے کہا رہی چھوڑو ان کو یار ہمارے پاس آئے گئے مولنہ ایسا مجھے انہوں نے کہا میں نے کہا چلو میں نکاح پڑھ رہا میں نے نکاح پڑھا اپنے رسلس کا انراج کیا اپنے گھر میں خوشی سے رہا رہا کتنی شیعہ لڑکیاں سنیوں سے ہوا کیوں نہیں نکاح جائے حضی شان ایسا شیعہ جس کا شیعہ انہوں نے بھی آسمان کے سورج کی چراغ اور بہت کٹن ہر ساور اس کا نام تھا حضیث کی کرا ہونے دیکھ رہا مرنے کے وقت اس نے کہا کہ میرا جنازہ کوفہ کا گورنر صحابی رسول عبداللہ ختم یہ پڑھا ہے مجھے یہ دفن کرے اور سب کو جانتے ہیں کہ ہر ستنا ظالم شیعہ معمولی نہیں زدی حضرت عبداللہ نے اس کا جنازہ پڑھایا لہت میں اتارنے کے وقت خود بیٹھے اور پانٹی کی طرف اس کی چار پائی رکھی ادھر سے اٹھا کر لوگ لائے اور آپ نے بعد میں لائے کہ سنت یہی کبلہ کی طرف رکھ کرنا رکھا کرو پانٹی کی طرف جنازہ رکھ وہاں سے روگے صلاح اٹھا کر لیتے ہیں تو صحابی نے یہ نہ کہا کہ ہرس کا جنازہ پڑھا معمولی شیعہ بھی نہیں تو ان ظالموں نے اپنی طرف سے گھڑی باتیں تو بات بات کوئی بات نہیں مشرق سے مغرب تک جو دو باتیں کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمود الرسول اس کے بعد جو چاہے کرتا رہے ہیں ہم حضرت عبقر عمر کو مانتے پھریں وہ علیہ اور اس کی عورات کو مانتے پھریں یہ سب بات کی باتیں ہیں جو دین ہیں وہ حضور کو ماننے کا نام یہ مان لیا کس طرف آگے اپنی تحقیق ہے آپ کی کوئی کہتا ہے یہ اچھا ہے کوئی کہتا ہے نہیں برا اچھا یہ بات میں آپ پڑھتے پھر دین نہیں ہائی کورٹ میں مصرح چل گیا مولانا محمود عمر رضی سے بریلی عمر رضوان رسالہ انہوں نے دعاوہ ظاہر کیا کھیا مسلمان اور دلیل یہی تھی کہ یہ لا الہ محمد رسول اللہ علیہ محمد اب سیا جو پیش ہوگئے علمان کی دانات انہوں نے کہا جج صاحب ایک ہے اسلام کا کلمہ کہ مسلمان ہرنے کے لیے کتنا پڑنا وہ لا الہ محمد جو پڑھتا ہم اس کرشتہ دیتے ہیں لیتے ہیں اس کے جنازے پر وہ اسلام ہے ایک ہے شیئت سنیت ہے یہ عربی میں نہیں پڑھتے مگر یہ کہتے نہیں کہ چار خلیفوں کو مانو یہ حضور کے بعد رکھ جاتے ہیں سنی نہیں حضور کے بعد عبو بکر عمر عثمان کو عبو بکر عمر عثمان کو ماننا سنیت شروع ہوگی یہ اسلام نہیں وہ اللہ اللہ محمد رسولہ تھا یہ سنی جو ہونا چاہتا ہے وہ مانتا اب ہم شیعہ ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ شیعہ ہونا چاہتا ہے یار فیر اللہ رسول کے بعد مان یہ شیئت ہے اسلام نہیں اسلام اتنا ہی ہے کہتا ہے رشتہ نہیں ہم دیتے ان کو ان کی جنادی مسئلہ حال ہوگی اسلام کے بعد آپ جزر چاہتا ہے جنہیں کو پیروں کو مانتا کو نہیں مانتا یہ بات کی بات جو اللہ کو ماننا دا رسول کو مانا گی بریلی عزرات اور دوزی جا کرتے رہے اللہ پناہ دے رسول اللہ کو مانتے ہیں بس ہمیں یہ درکار ہے اگر وہ یہ کہتنے اسلام کی شرطیں انہوں نے پوری کرتے ہیں بعد میں اپنی اپنی تحقیق کبھی کبھی جب میں اپنے ختموں میں کہہ دیتا ہوں آپ بھی بچیاں سن لیں کہ مولانا عمدر رضا خان بریلی کو یہ ہمارے لوگ بہت برا برا کہتے ہیں میں کہتا ہے کبھی ان کے خطابیں پڑھیں کتابیں پڑھیں ہیں آپ آپ کو پتا چلتا کہ وہ علم کا پہاڑ تھا تحقیق علاقہ کچھ باتوں میں اس کا حرائے ہمارے خلاف ہو گئی مگر اس سے وہ عالم نہیں رہا بہت بڑا عالم ہے اب دیکھیں نا لوڈ شہرنگ بیٹا ہو رہی ہے ہم کتنے پریشان ہوتی ہیں بجلی چلی جاتی ہے اندیرے میں رہتے ہیں تو مولانا نے یہ ایک بات کئی قبر کے بارے مولانا نے فرمایا اب میں رو پڑھتا ہوں لوگ بھی پھر روتے ہیں کہ مولانا نے جب یہ بات یہ آتی مریں گے قبر میں جائیں گے اندیرہ ہوگا تو قید نے لہد میں عشق رخشاہ کا داغ لے کے تھے حضور کے چیرے کی محبت کا داغ سینے میں لے لیا کہ محمد رسول اللہ سے لہد میں عشق رخشاہ کا داغ لے کے تھے اندیری رات سنی تھی چراغ لے کے تھے کہ وہ اندیرہ ہوگا چراغ تو چاہیے چراغ پھر یہی نظر آیا کہ رسول اللہ کی محبت کا چراغ جلے جاروں حضور صلی اللہ علیہ اب ہم گناہگار ہیں دعائیں کرتے ہیں مولانا نے دعا کی اللہ سے کس طرح مرنہ سمائے کی استفار کا کلمہ گناہ رضا کا حساب کیا اللہ سے کہتے ہیں اللہ رضا کے گناہوں کا کیا حساب کرنا وہ اگر چے لاکھوں سے ہیں سوا وہ کہتے ہیں میں خود مانتا ہوں کہ میرے گناہ لاکھوں سے بھی جائے جائے گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگر چے لاکھوں سے ہیں سوا مگر آگے منت کیا کیے مگر اے کریم تیرے افق کا حساب ہے نا شباب میرے گناہوں کا تو بننا ہے کوئی اندازہ مگر تیری مغفرد درامن جو اس کا اندازہ ہے اس کے مقابلے میرے کیوں نہ کریں عریشی پہ عمر اللہ عشاء رضیز اندازہ آتی ہے اب رمضان آرہا جب امہ نے پوچھا کہ رسول اللہ اس مہینے میں شب قدر آتی ہے ہزار مہینے سے بہتر اور اس میں دعائیں خمول ہوتی ہیں مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں راتوں میں پڑھتی نوہ کر کوئی رات تو ہوگی نہ تو حضور نے اس وقت تو سکھایا وہی عمر داوری بات ہے آپ نے فرمایا اللہمہ انہ کا خوب اے اللہ تُو بات معاف کرنے والا اور معاف کرنے کو تُو پسند کرتا تُجھے مدہ آتا معاف کرتا سزا دینے میں تُو نہیں جلدی کرتا تُو معاف کرنے والا معاف کرنے کو پسند کرتا مجھ گناہ گار کے گناہ بھی معاف کرتا کتنی ضرورتی بات کہ اور نہ مانگو راتوں میں مانگو کہ اگر جرم ہو گئے ہیں سیاہ ہو گئے ہیں تو اللہ معاف کرتا اللہمہ انہ کا خوب تو حب اللہ فا فا میری تو بیٹا عمر گزر گئی میں اتنا تھا جب ہم ریٹ کے ٹیلوں پر اپنے گاؤں میں کیا اس وقت بچوں کو پیچھے کھڑا کر کرنا نماز پڑھاتا تھا میرے والدین اللہ انہوں پر احمد کرے اتنے پڑھے لکھنے ماں بھی نمازی تھی اببہ بھی نمازی تھی دین تھا میرے اندر آ گیا اور میں سکول اور کارج میں جاتا تھا میرے بستے میں کورس کی کتابیں ایک آدھ ہو دینی کتاب استاد آ گیا دوسری نکال لی کارج میں جانا کارج جمع کرایا دینی کتابیں نکل آئی لیبری کی اس لیے میں نے بدپن سے لے کر عیسائیوں کا قادیانیوں کا ہندووں کا سب کا مطالعہ کیا میں اس لیے شیعہ سنی سب کی اصل کتابیں عربی میں دیکھا کچھ بات نہیں ان لوگوں نے خام خواب سادہ اللہ اپنی دکانیں بنائی ہیں ورنہ بنیادی باتیں ایک اللہ سچا ہے رسول براک ہے قیامت آنے والی ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے کوئی بات نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نے اتنا پھیلا دیا کہ کافر کا جوٹا کھالو شیعہ کا ناکہ کیا کیا اس نے برا کیا کچھ پیدا یہ ساروں عزت کر بڑے علیویوں سے محبت کریں جوبنیوں سے کوئی بات نہیں چھوڑے بات جو کسی غریب کو ملا وہ اس پر عمل کر رہا اس پر کیوں نفرد کرنی دوسرا اس کا حصہ تھا کہ مسلمان کا کسی عیسائی سے یہودی سے نکاح جائز مسلمان عورت کا نہیں مسلمان بچی کا کسی غیر مسلم سے جائز اور مرد کا غیر مسلم زینوں میں سے یہود اور نصارہ زین عیسائی اور یہودی ان کی بچیاں اپنے دین پر بھی رہن کیونکہ یہ بہت ہمارے قریب نبیوں کو مانتے ہیں قیامت کو مانتے ہیں دین کی بنیادی بات بہت ہمارے قریب ہیں ان سے نکاح جائز ہے مگر یہ بھی کوئی آلہ نہیں قرآن نے وہاں دینجر رکھ لیا کہ جائز ہے شاید کسی کی محبت دوچ کر لے وہ بھی عیسائی یہودی چاہتے ہیں باقی قومیں تو دین سے بہت دور ہیں مگر وہاں بھی کہتا ہوں میں یک فر بلیمان کل حابطہ بھی یاد رکھو نکاح کا رشتہ کو رسم نہیں ہو سکتا تو اس کی محبت میں پھر بعد میں کافری ہو جاؤ دین ہی چھوڑ بہت تباہ ہو جاؤ گے بچ کر رہے ہیں یہ بھی خلق جب دین مسلمان بچیوں سے بھی کہتا کہ دیندار بچی چلاس ہو مسلمانوں میں تو یہود نسارہ میں سے ایسی جو دین ہو اس سے پسندیدہ نہیں نکاح جائز ہے کہ کر لے تو ٹھیک اجازت ہے خواتین کی طرف سے ماشاءاللہ ان کا علمی ذوق اور ان کے احساسات یہ بتا رہے ہیں کہ وہ دین کے بارے میں کتنی حساس اور فکر مند ہیں کیونکہ میرے پاس سوالات کا ایک ڈھیر ہے لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے آپ کو انشاءاللہ ہم انڈ پہ مولانا کا نمبر بھی دیں گے تاکہ میرا نمبر دیں دیں تا اتنا میں کر سکتا اللہ تعالیٰ ہم مجھے صحیح تندرسی ہے کہ آپ نہ ڈب کوئی مناسب سمجھیں کچھ مدد کے بعد کوئی وقت نکال لیا کریں یہ میری بچنیاں بہنے اسی طرح آئیں اپنے سوال لے لیں اور اپنی ضرورت کی چیزیں جیسے میں نے رشتوں گیرہ کی بارے میں خود ہی کہا جیے نا آخر یہ مسائل ہے گھروں میں ماں پریشان ہیں بچیاں پریشان ہیں تو یہ چیزیں کھلے جل سے آپ کو سین اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی قسمت بچی کرے گھروں میں سکون نصیب ہو بچے فرما بردار ہوں خامد پیار کرنے والے ہوں تسرار کی طرف سے عزت ملے گھر میں سکون ملنا بہن کھرنا اگر صرف سمنا جائے کہ بس نوکرانی ہم لے آئیں تو ظلم کی بات ہے سوچنا یہ چاہیے جواب بچی آتی وہ سمجھے کہ میں پچھلی طرف چون دہس جنہوں وہ ماں باپ کا وقت عزر گیا اب میرے ماں باپ یہ وہ ان کی عزت کرے یہ بھی سمجھے کہ میری بچیاں مانت ہی وہ چلی گی اب میری بیٹی یہ ہے ساس ہی بیٹی سمجھ کر اس کے ساتھ سلوک کرے اب بچی اپنیوں کو بول جائے ان کے لئے دعا کرے کہ وہ بھی اپنے میرے اس بچی سے ظلم نہ کرے ورنہ یقین جانے اللہ کا عرصہ جاتا ہے کہ بچی کو گھر میں روٹی نہیں ملتی وہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی تسریعہ آئی تھی کہ یہاں ڈانٹ پڑے اگر تم گالیاں دو کچھ اللہ سے ڈرو تم نے خدا کے سام ملا کر حساب دینا اور اسی لئے اللہ کے رسول کہے گا کہ تم میں سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کا صورت اپنی جیس اچھا یہ اس نے ٹیسٹ ہوگا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا صورت کیا یہ پیش ہو جائیں یہ بیچاری میں کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا رہا کیا یہ نمازیں پڑھتے سے روزے رکھتے سے اس لئے ایسا کرو کہ جو تمہارے گروہ میں بیٹیاں آئیں ان کو تم بیٹیاں سمجھو دوسرے گروہ میں وہ ان کو اپنے ساتھ اپنے ماں باپ سمجھیں زندگی سکون سے گزرے اللہ تعالی وقت اچھا گزارے دعائی یہ نمبر لکھ لیں ابھی آپ نے اپنے داری پہ کاپی پہ دونوں نمبر دے دینا گھر کا بھی مسجد جمعہ رات اور جمعہ کو مسجد میں ہوتا ہوں وہاں کر لیں ورنہ گھر میں کر مسجد کا نمبر مسجد کا نمبر نوٹ کر لیں 854 854 1881 مسجد کا نمبر ہے 854 1881 مسجد میں مولانا جمعہ رات والے دن صبح فجر کے بعد سات بجے تک آ جاتا ہوں مسجد سارا دن فرین نو بجے نو بجے تک صبح سات بجے سے لیکن نو بجے تک مسجد میں ہوتے ہیں اور اور جمعہ اور اثر سے مغرب تک جمعہ رات والے دن صبح سات سے نو بجے تک اور اسر سے مغرب تک مسجد کا نمبر مسجد جہال پہ ہے نمبر نوٹ کر لینا اور جمعہ والے دن جمعہ والے دن چلیں مسجد دوسرا گھر کا نمبر لکھ لیں ہماری ایٹ سیون سکس گھر کا نمبر ہے ایٹ سیون سکس ڈبل سیون ون نائن اور پوچھ رو تو یقین جانے بچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کے چینل سنے سوائے شرارت کے کوئی بات وہ نہیں مسلمان وہ نہیں آپ کا جب سے سنا ہم نے سب بن ایک بندہ دنیا میں ایسا ہے جو سمجھ تا کہ نہیں اسلام وارے سارے ہمارے تو چھوڑی بہت غلطی ہے تو علم کی کمی بیسی ہوتی ہے مگر یہ یقین دانے کوئی کلمہ گویسا نہیں جو حضور پر قربان مسیحہ سنی بنے لئے جو بن دی ساب حضور پر کافر نہیں ہو گئے مجھ سے زیادہ ان کے اندر حضور کی محبت ہے اس کا لحاظ کریں باقی اگر کوئی علمی کتائی کمی ہے تو پیار سے سمجھانے کوش کریں کہ نہیں بھئی تیری یہ بات دوسری یہ اور اس کا حثر بھی ہوتا مگر کافر نہ کسی کو کہنا کسی سے کوئی ہو نا زندگی کی ضرورت کے کسی عمل کی ضرورت ہو کوئی تو وہ بھی آپ پوچھ لیا کریں کوئی بات نہیں اللہ رسول کے کلام میں سے جاید یہ شرک اور بیرس بات نے ایمان خراب کرنا کوئی فیضہ نہیں اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ مسئلہ حال ہوں ضروری اگر ایسی جی کوئی بات پوچھ لیں کہ یہ مسئلہ ہے اس کے لئے کوئی بات متعادم اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے بہت بڑا اتھار اللہ کو پکار رہی اس جمعہ میں ایڈیشن نوائی وقت اس میں بیٹا بات آئی کہ شاہ سید تعاللہ شاہ بخاری بیٹھے ایک آدمی نے کہا حضرت بڑا پریشان دعا کریں تو انہیں کہا ہاں میں بیٹا چلے لگے دعا کر مگر پہلے ایک واقعہ سن لے کہ میں سفر سے آیا دین کا کام کر کے واپس آیا تو میں نے بیری کو اس حال میں دیکھا کہ میری قبیر دکابو جسم پر جو کپڑا تھا پھٹ گیا تھا اور ایسا بھی نہیں تھا کہ پیواند لگ سکے بیٹھ بہت درویش آدمی تھے تو میں نے اس کی حالت دیکھ اٹھایا جانباز سجدے میں گر گیا اور روکر کہ اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی معاف خرما دی اور ہمارے حالات درست کر ابھی میں دعائی کر رہا تھا دروازہ کھٹ کھٹ آدمی اور دو سوٹ لے کر کھڑ دنانے اور میں نے کہا شاہ صاحب بہت دنہ کرنا اسے پتا تھا کہ شاہ صاحب بے نیاز آدمی کسی سے خائصان نہیں لیتے مگر ضرور تھی آپ نے کہا ایک لے لوں گا انہیں بہت ترلہ نہیں صرف ایک لیا یہ واقعہ سنا کر کہا اگر آدمی بے بس ہو کر اللہ کے سامنے گر جائے کہ اس لکھ کوئی چاہ رہا ہر تدبیر کر لی اللہ کوش نہیں بنتا تو کر سکتا تو اللہ دعا سنتا جیسے ہم دعائیں رسمی کرتے نا کہ ہاتھ اٹھا لیے کیا سنے انشاءاللہ حل ہوتے نا دیت طریقے شرک اور بیز سے بجنا دیں آپ سب کے لیے مولانا کا تحفہ ہے انشاءاللہ جیسے ہی ہم کوئی مناسب موقع دیکھیں گے وقت دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ سین نشست کا احتمام کریں گے اب میں اس کا اختیام کے لیے مولانا سے کہتا ہوں کہ دعا کروا دیں مولانا دعا کروا بجائے کسی اور دعا کہنا میں جو حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالی مانگ یہ بھی چاہیے کہ رمضان شریف نشان آپ سب لوگ اس کو سب پا کر اور مردوں سب کو مجلس تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب مجلس ختم کرتے تھے سب کو سوچ جگا تھا تو آخر میں یہ دعا کر کر اس میں سب کسی آ جائے گا فکر نہ کریں اتنی دعا سرکار میں ہو آئی کہ ہر ضرور تعالی آپ بھی آتو خائم ہے بھی ختم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام سید الولین والآخرین سیدنا ومولانا محمد وآلہ 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 اللہ مقسم لنا من خشیت کا ما تحول بھی بیننا ومین معاصل ومن تعایت کا ما تبلغ بھی جنب ومن الیقین ما تحوین بھی علینا مسئیبات الدنیا ومت ناب اسمائنا واب سارنا وقوتنا ما حیاتنا وجل الوارث مننا وجل سارنا لام ظلامنا وانصرنا لام آدانا ولا تجل مسئیبتنا کی دیننا ولا تجل الدنیا اکبر حمنا ولا مبدغ علمنا ولا تسلط رائنا بزنوبنا مل اللہ یرحمنا اللہ منصر الاسلام والمسلمین وخذر الكفر والمشلم ربنا افض غلائنا صبر وصبر تقلامنا وانصرنا لالقوم الكافر ربنا لا تزق قلوبنا بعد از حدیثنا وحب لنا من لدن رحمہ انکم تول ربنا حب لنا من ازواجنا وزریاتنا مرد مرد عائن وزلنا للمتقیم ربنا آتنا دنیا حسنتا وخذنا لابن رحمہ صلی اللہ تعالی علی رسول خاتم نبی سیدنا ومولانا وحبیبنا وقرد حجورنا محمد وآلہ واسحاب امین آمین یا رب العرب خیریت نہ رکھیں مزید بین آپ خوشی ہوئی مجلس لے کر یہ ہوا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے درہ نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخیز گئے گذرے دور میں بیاب ایسی بچیوں کا دین کے لئے وقت نکال بڑی امید افت لوگ پتہ نہیں بے حیائیوں میں بیٹھی ہوگئی عورتوں آپ صرف اللہ رسول کی باتوں کے لئے کھر دین ہو یہاں اور کچھ نہیں ملا آپ صرف اللہ رسول کی باتیں ملی ہیں یہ بڑی خوشی کی بات اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے کہ ہماری زندگی کے لمحے جانا واللہ رسول کی یاد میں مجھے کام باتیں کر رہے کہ اسلام سے پہلے ہم کیا تھے یہ تذکرہ کہ اللہ کی قسم میں اس لئے نہیں جی کہ مجھے کوئی شبہ تھا کہ جبریل اللہ کی پیغام لے اس کی وجہ سے میں حیران ہوا کہ اللہ کو یہ محفل پسند آپ بھی یقین جانے میں آپ اس ہی میں جبریل اللہ نے سوارا کہ ان کو کہ دو کہ صرف مجھے یاد کرنے کے لئے بیٹھے ہیں میری دین کی باتیں کر رہا ہیں انہیں یہ پیغام تو چاہ دو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اللہ نے کہا حضور نے کہ اس لئے میں حران ہوا اللہ نے یہ تک ہم دیا اس لئے میں نے پوچھا کہ واقعی تم سرسی بیٹھے تو جس بچی بچے کو یہ نصیب ہو جائے کہ دین کے لئے کسی دیا بیٹھ دیں تھوڑے وقت کیلئے وہ خوش ہو کہ اصل میں اس کی زندگی کار آمد ہوئی ورنہ یہ سارے لمحات جانا ضائع جا رہے ہیں اللہ اپنا دیکھ یہ زندگی ہمارے لئے نافع ہو کوئی مسیبت نہ مرنے کے بعد اللہ خیر سے رکھے آپ پر خوش رہے کیے